نَحْمَدُهُ وَنُسَلِّ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اَمَّا بَعْدُ فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ جیسا کہ آپ حضرات کے علمے ہیں آج انشاءاللہ ہم سورہ واقعہ کا جو آخری اور تیسرا رکو ہے اس کا مطالعہ کریں گے جس طرح پہلے بھی دو درسوں میں ہم نے ان آیات کی قرآت کی سمات کی ہے شیخ محمود خلیل حسنی کی ریکارڈز سے اسی طرح آج ان آیات کی تلابت بھی آپ انہیں کی قرآت سے سمات سرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَمَا اُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لَوْ تَعْلَهُ نَعْظِيمِ رحمن الرحمن 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 الرحیم فِي كیتاب مكنون موسیقی 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 چونکہ آج اللہ تعالیٰ کے فصل و کرم سے سورہ واقعہ کا درس مکمل ہو جائے گا لہٰذا میں نے گدشتہ دو دروس کے دوران سورہ رحمان اور سورہ واقعہ دونوں کے بارے میں بعض جو تمہیدی اور ابتدائی باتیں عرض کی تھی اور پھر ان کے مضامین کے تقابل کے زمن میں جو چم باتیں میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں ان میں سے میں بعض کا عیادہ کر رہا ہوں اور خاص طور پر ان میں سے دو چیزوں کی جزوی تصیح اور اصلاح بھی مقصود ہے میں نے جو بات اس سے پہلے عرض کی تھی کہ ان دونوں سورتوں کے اکثر و بیشتر حصے انسان اور جنوں کے جو اخروی انجام ہیں ان کی تفصیل پر مشتبیل ہیں قرآن مجید کی سورتوں کے جن سات گروپوں کا بتعدد مرتبہ ذکر ہوا ہے ان میں سے جو بقی سورتوں کے ساتھ گروپ ہیں ان میں سے پہلا گروپ صرف ایک سورت پر مشتمل ہے سورہ فاتحہ اس اعتبار سے حجم کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اصل میں چھ گروپ بنتے ہیں اور میں نے اس مرتبہ تو یہ بات نہیں دہرائی لیکن اس سے پہلے میں یہ بات عرض کرتا رہا ہوں کہ مکی سورتوں کے بعض مزامین تو ایسے مشترک ہیں کہ جو اکثر و بیشتر مکی سورتوں میں ملیں گے ایمانیات کی بحث لازمہ ہوگی توحید معاد آخرت پھر خاص طور پر انبیاء و رسل کے حالات و واتعات اور سابقہ امتوں کا جو انجام ہوا ان کا ذکر ملے گا اور بنیادی انسانی اخلاقیات یہ مزامین تقریباً تمام مکی سورتوں کے مشترک مزامین ہیں استثناء اس میں ہوگا جو بہت چھوٹی سورتیں ہیں چھوٹی سورتیں یقیناً ایسی ہیں کہ جن میں ان میں سے کسی ایک ہی مضمون کا تذکرہ ہو یہ ہو سکتا ہے جیسے سورت الاخلاص ہے صرف توحید کا ذکر ہے نہ آخرت کا ذکر ہے نہ رسالت کا ذکر ہے نہ کوئی اخلاقیات کا مضمون ہے نہ کسی نبی یا رسول کا ذکر ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ اللَّهُ السَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ اسی طرح اور بھی چھوٹی سورتیں جو ہیں وہ تو اس میں مستثناء ہیں لیکن بالعموم جو بھی ذرا سائزبل ہے کسی درجہ میں حجم والی سورت ہے اس میں آپ کو یہ جو مضامین میں نے گنوا ایمانیات سلاسہ انبیاء و رسول کے حالات و واقعات اور جن قوموں کی طرف انہیں بھیجا گیا ان کے انکار اور تقزیب پر جو ان کا انجام ہوا اور بنیادی انسانی اخلاقیات صداقت ہے امانت ہے لوگوں پر رحم کھانا ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے ایفائے اہد ہے ان چیزوں کا ذکر ملے گا اس میں پھر ایک تقسیم مزید یہ ہے کہ جو چھے گروپ ہیں ان میں سے پہلے دو گروپوں میں سب سے زیادہ زور ایمان بن رسالت پر ہیں انبیاء اکرام کے حالات رسولوں کے حالات تفصیل سے آئیں دوسرے دو گروپ جو درمیانی ہیں اس میں زیادہ زور توحید کے مصمون پر ہیں آخری دو گروپ یہ ہیں جن میں سے پہلا ہے یہ سورہ قاف سے سورہ واقعہ تک اور اس کے بعد سورہ ملک سے شروع ہوگا مکی آتکال سے صلح تو آخری پارے کے تقریباً اختتام تک جا پہنچے گا ان کا جو اصل مضمون ہے وہ آخرت انزار آخرت یہ ان دونوں گروپوں کی اکثر مکیات کا مضمون ہے چنانچہ وہی چیز ہم ان میں دیکھ رہے ہیں کہ ان دونوں صورتوں میں بھی اصل مضمون جو ہے وہ آخرت کا ہے البتہ تھوڑا سا فرق ہے کہ بقیہ جو یہ صورتیں ہیں ان دو گروپوں کی ان میں انزار کا رنگ غالب ہے ان دو صورتوں میں تبشیر کا رنگ غالب ہے اس لیے کہ اہل جنت کا ذکر جس قدر تفصیل سے سورا رحمان میں آیا ہے اہل جہنم کا اس کے مقابلے میں بہت ہی اختصار کے ساتھ بس یہ ذکر ہے باقی یہ ہے کہ اہل جنت کا تذکرہ جو شروع ہوا ہے تو تیتیس آیات ہیں تیسے رکو کی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ اور اس کے بعد تھر وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانَ تو اکثر و بیشتر تذکرہ جو ہے جو آخرت کے انجام میں سے انجام خیر ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے تفصیل کے ساتھ اور یہ ان دو دو صورتوں کا یہ مشترک مضمون بھی سامنے رہے کہ یہی دو صورتیں ہیں جن میں جنتیوں کے دو دو درجے معین کیے گئے جن کے باقاعدہ انوانات بھی سورہ واقعہ میں بن گئے کہ ایک تو ہے مقربون اور ایک ہے اصحاب المیمنہ یا اصحاب الیمین باقی سورہ رحمان میں یہ انوانات تو نہیں ہیں لیکن پہلے دو جنتیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ پھر دو جنتیں وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانَ تو درجات بھی معین ہیں اس طرح کا معاملہ میرے علم کی حد تک یا دیاد داشت کی حد تک قرآن مجید میں کسی اور مقام پر نہیں یہ گویا کہ ان کے منفرد خصوصیات میں سے سورہ رحمان میں نے ارس کیا تھا کہ یہ صرف یاد داشت کے لیے کہ کل اٹھتر آیات پر مشتمل ہے اس میں سے بیالیس آیات جو ہیں وہ یہی آخرت کے انجام کے سکر پر مشتمل ہیں سورہ واقعہ چھانوے آیات پر مشتمل ہے جن میں سے چھپن آیات جو ہیں وہ یہی اخروی انجام پر اور جیسا کہ میں نے ارس کیا اخروی انجام میں بھی جو انجام خیر ہے اس کا ذکر تفصیل سے ہے جو انجام بد ہے جہنم کا جو ذکر ہے وہ بہت اجمال کے ساتھ ہے ایک بات میں نے یہ ارس کی تھی کہ سورہ رحمان میں جنت کا ذکر یا جنات کا یا جنتان پھر جنتان بڑی وضاحت کے ساتھ نام لے کر کیا گیا ہے اس طرح جہنم کا بھی لفظ آیا ہے سورہ واقعہ میں اس کے برقس جو ہے لفظ جنت لفظ جہنم یہ بہت خفی انداز میں آیا ہے بلکہ جہنم کا لفظ تو آیا ہی نہیں جہیم کا لفظ آیا ہے جو آج کے ہمارے درس کے آخر میں آئے گا وَتَسْلِيَةُ جَحِيم جہیم ایک مختلف لفظ ہے اس میں علم جو ہے جہنم کا تقریباً قرآن مجید کے روح سے وہ جہنم وہ سورہ واقعہ میں اس کا ذکر نہیں ہے جنات کا ذکر بھی آیا ہے دو جگہ پر خفی انداز میں فی جنات النعیم یا آج کے درس میں بھی آئے گا جب جنت النعیم لیکن جس طرح کے ان کو نمائع کیا گیا سورہ رحمان میں اس طریقے سے سورہ واقعہ میں نعمتوں کا ذکر ہے لیکن ان کے لئے وہ اسم علم جو ہے وہ اس طور سے استعمال نہیں ہوا ہے ایک بات اور نوٹ کرنے کی ہے ان دونوں صورتوں میں ایک جو استلاح قرآن مجید کی ہوتی ہے جس کا تعلق بنیادی طور پر ایمان بررسالت سے ہے وہ نہیں آئی ہے ایمان اور کفر یہ لفظ نہیں ہے نہ سورہ رحمان میں ہے اور نہ سورہ واقعہ میں ہے سورہ رحمان میں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ اور اس کے بعد آگے حَلْ جَزَاؤُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ اب یہ دو استلاحات عام ہیں ان کا تعلق ایمان بررسالت کے ساتھ نہیں ہے رسالت کے ساتھ آتا ہے کون ایمان لایا کس نے تصدیق کی کس نے رسول کو مانا کس نے کفر کیا کس نے انکار کیا یہ جو استلاحات ہیں دین کی ایمان اور کفر یہ ان دونوں صورتوں میں اس طور سے استعمال نہیں ہوئے کچھ تھوڑا سا خفی انداز میں سورہ واقعہ میں تو تصدیق اور تقذیب کا ذکر تو ہے لیکن وہ بھی عام انداز میں فَلَاُ لَا تُصَدْبِقُونَ اسی طریقے سے مُكَذِّبِينَ اَبْضَالِينَ لیکن جو استلاح ہے کفر معین طور پر اس کا ذکر جو ہے ان دونوں صورتوں کے اندر موجود نہیں ہے دوسری بات جو میں نے ارز کی تھی پھر دوھرا لیجئے کہ ایمان باللہ کا ذکر یقیناً ان دونوں صورتوں میں ہے لیکن کہیں بھی شرک کا کوئی ذکر نہیں شرک کی کوئی مضمت شرک کے خلاف استدلال یا شرک کا کوئی بیان ان دونوں میں نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی بھی توحید پر کوئی استدلالی انداز ان دونوں صورتوں میں نہیں ہے بلکہ اصل شئے جو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے ایمان کے زمن میں آ رہی ہے وہ اللہ کی خلاقی سنناعی اس کی قدرت جس کے لئے میں نے پچھلی مرتبہ ایک اسطلح آپ کے سامنے رکھی تھی عجائے بات تخلیق و تدبیر اللہ تعالیٰ کی خلاقی اور سنناعی اور اس کی خلقت میں بوق المونی اس کے اندر کیا کیا حکمتیں ہیں گویا کہ ایمان باللہ اور معرفت خداوندی کا مضمون تو موجود ہے لیکن جو عام اہم مضمون ہوتا ہے کہ شرک کا ابتال ہو اس کی نفی کی جائے مشرقین کی مضمت ہو ان کے شرک کی کوئی قسم جو ہے زیر بحث آ رہی ہو یا یہ کہ توحید کے لئے استدلال پیش کیا جا رہا ہو یہ چیز جو ہے یہ بھی ان دونوں صورتوں میں موجود نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی خلاقی اور اس کی خلقت اور اس کی تخلیق و تدبیر کے اندر جو بوق المونی رنگا رنگی عجائبات تخلیق و تدبیر جو ہیں ان میں بھی اسلوب کا فرق میں بیان کر چکا ہوں کہ سورہ رحمان میں یہ ایک بیانیہ انداز ہے پلین نریٹیو ہے اللہ نے یہ کیا اللہ نے یہ کیا مرج البحرین یلتقیان پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے وَالْأَرْضَ وَضَعَ لِلْعَنَام وَالْسَّمَا رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانِ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کی خلاقی کا ذکر ہو رہا ہے ایک عام نریٹیو انداز میں جبکہ سورہ واقعہ میں جو ہمارا پچھلا درست تھا اس میں ایک استفہامی انداز ہے یہ تم نے کیا کہ ہم کرنے والے ہیں یہ جو تم دانے بکھیر آتے ہو اپنے کھیتوں میں ان کو ہم اگاتے ہیں یا تم اگاتے ہو یہ جو تم ٹبکا دیتے ہو ایک بون منی کی اس کو ہم تخلیق کرتے ہیں یا تم تخلیق کرتے ہو یہ پانی جو تم پی لیتے ہو اتمنان کے ساتھ یہ تم نے بادلوں سے برسایا یا ہم نے برسایا ہے یہ آگ جو تم روشن کر لیتے ہو یہ آگ جو ہے اس کا درخت وہ ہم نے پیدا کیا یا تم نے پیدا کیا اس انداز میں استفہام تقریری جس کو کہا جاتا ہے لیکن مضمون وہی ہے اس صرف اسلوب بدل گیا ہے کہ ایک اسلوب بیانیاں ہے ایک اسلوب میں استفہام ہے لیکن استفہام کا انداز میں درحقیقت کسی بات کو مؤقت کرنے کے لیے سوال یا انداز میں کہ ایسا ہے اور ایسا ہونے میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ایمان بررسالت کے ذنب میں میں ارز کر چکا ہوں کہ یہ دونوں صورتیں قطعاً خالی ہیں نہ کسی نبی کا نام نہ رسول کا نام نہ کسی نبی کا ذکر نہ کسی سابقہ امت کا ذکر نہ کوئی وحی کا ذکر نہ کسی کتاب کا ذکر یعنی جو بھی یعنی متعلقات ہیں ایمان بررسالت کے ساتھ ان میں سے کسی چیز کا ذکر نہیں ہے بلکہ جیسا کہ میں ارز کر چکا ہوں اس میں ایمان اور کفر یہ دو استلاحات جن کا تعلق اصلاً ہے رسول کے ساتھ نبی کی دعوت کے ساتھ ان کا بھی ذکر نہیں ہے بلکہ عام انداز میں لمن خاف مقام ربہی جنتان یحل جزاؤ لحسان اللہ لحسان اور سورہ رحمان میں آیا ہے یعرف المجرمون بسیماہم یہاں بھی کفار کا ذکر نہیں آیا لفظ کافر نہیں آیا یعرف المجرمون بسیماہم اس انداز میں ایمان بررسالت کے ذکر سے یہ دونوں صورتیں بلکل خالی ہیں ایک بات میں نے شروع میں ارز کی تھی اس میں بھی تھوڑی سی تصحیح کی ضرورت ہے کہ ان دونوں صورتوں میں عوامر و نواہی نہیں ہیں نہ کوئی اخلاقیات کی تلقین ہے نہ کوئی احکام ہیں بلکہ میں نے یہ ارز کیا تھا کہ اکثر صورتوں میں جہاں یہ چیزیں نہیں ہوتیں آخیر میں عام طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصوصی التفات آپ کو کچھ خصوصی ہدایات اے نبی صبر کیجئے جمع رہیے ڈٹے رہیے آپ ان کی باتوں سے ملول و غمگین نہ ہو اس قسم کی باتیں جو اکثر ہو بیشتر جو صورتیں ہیں ان میں آتی ہیں اختتام پر یہ چھوٹی صورتیں جو ہم نے پڑھی ہیں اور میں نے پچھلی مرتبہ مثالیں بھی دی تھی کہ صورہ قاف کے آخر میں بھی ہے وہ انداز لیکن میں نے یہ ارز کیا تھا کہ وہ مضمون ان صورتوں میں نہیں ہے اس میں تھوڑی تصحیح کی ضرورت ہے کہ صورہ واقعہ میں حضور سے خطاب کر کے یہ حکم آیا ہے قل پہلا تو ایک سیغہ آیا تھا کہ اے نبی یہ تو کہہ رہے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ جبکہ ہم مٹی ہو جائیں گے ہماری ہڈیاں جو انگل سڑ جائیں گی تو کیا پھر ہم اٹھا لیے جائیں گے یہ ایک سیغہ عمر ہے پھر یہ کہ دو مرتبہ یہ آیا ہے مبارک کا جو پچھلی مرتبہ بھی ہمارے درس کے اختتام پر آئی آج بھی آئے گی فَصَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَزِی تو تصمیح کیجئے اپنے رب کے نام کے ساتھ جو عظمت والا ہے تو یہ گویا کہ ایک تصحیح کر لیجئے کہ اس میں وہ ہے اگرچہ یہ بھی دوسری صورتوں کے مقابلے میں جب لائیں گے تو بہت خفی انداز ہے بہت مختصر انداز ہے باقی سورہ رحمان میں تین سیغے وہاں بھی آئے ہیں یہ عدد جو ہے تین کا یہ عجیب ایک ہے کہ دونوں میں مشترک ہے ایک فیلِ عمر آیا وہاں فیلِ عمر اقیم الوزن بالقسط دو نہیں آئے وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانِ وَلَا تَتْغَوْ فِي الْمِيزَانِ اور اس کے بارے میں میں ارز کر چکا ہوں کہ اگرچہ عام طور پر خیال یہ ہے اور رہا ہے کہ یہ انسانوں سے خطاب ہو رہا ہے کہ میزان کے اندر کمی بیشی نہ کرو تول جو ہے وہ صحیح رکھو وزن جو ہے وہ صحیح کیا کرو لیکن یہ ہے کہ ایک گمان جو ان صورتوں کے تقابلی مطالعے سے اور جو اس علم فلکیات میں اب انسان نے ترقی کی ہے اس کے روح سے یہ در میرا ذہن منتقل ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں بھی مخاطب انسان نہیں ہے بلکہ وہ وَالسَّمَا رَفَاہَ وَوَضَعَ الْمِيزَانِ اللَّهَ تَتْغَوْ فِي الْمِيزَانِ یہ اصل میں وہ کاسمولوجیکل بیلنس جو ہے جو اس کائنات کے اس نظام کو قائم کیے ہوئے ہیں کہ یہ بڑے بڑے کرے اور یہ ستارے اور یہ سیارے یہ پلینٹس ہیں اور سٹارز ہیں ان سب کو جو چیز تھامے ہوئے ہیں وہ در حقیقت کشیش باہمی کا ایک نظام ہے جس میں ایک توازن ہے یہ حکم ہے گویا کہ ان سے خطاب ہو رہا ہے کہ اس توازن میں کوئی کمی بیشی نہ کی جائے یہ جو کہتو یہ توازن قائم رہے گا ذرا سا بھی یہ توازن اگر بگڑ جائے تو پھر یہ کہ ہر شخص اندادہ کر سکتا ہے کہ پھر یہ کرے جس طرح ایک دوسرے کے ساتھ تکرائیں گے اور وہی جب بھی اس کائنات کا خاتمہ ہوگا آخری خاتمہ تو یہی کوئی شکل جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پیش آئے گی جیسے کہ سورہ قیامہ میں ذکر بھی ہے جمع الشمس والقمر سورج اور چاند یکجا کر دیے جائیں گے دھس جائے گا چاند جو ہے تو اس طریقے سے خصف القبر کے معنی ایک تو یہ بھی ہے کہ جو اس چاند گہنا جاتا ہے ایک معنی یہ بھی ہے کہ چاند جو ہے وہ سورج کے اندر دھس جائے گا تکرائے گا اور تکرائے گا اس میں دھس جائے گا تو یہ کیفیت جو ہے کب ہوگی جبکہ وہ باہمی ان کی کشش کے نظام کا جو توازن ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا تو یوں سمجھئے کہ یہ اتنا ڈیلیکیٹ نظام ہے کہ اگر ایک جگہ سے کوئی چیز بگڑتی ہے تو اس کا اثر جو ہے پوری جو یہ کاسموس ہے اس کے اندر جو نظم قائم ہے اس توازن باہمی کے ذریعے سے وہ درم برمو کر رہ جائے گا بہرحال یہ چند باتیں تھی جو میں چاہتا تھا کہ جو میں نے ابتدان بھی ارز کی تھی پھر دوہرانی ہے اس سے یہ ہے کہ ایک ذرا مناسبت ان صورتوں کے مضامین کے ساتھ زیادہ رہے گی باقی یہ کہ جو چند باتیں اس میں تصحیر کے قابل تھی وہ بھی میں نے ارز کر دی اب آئیے ہم چلتے ہیں آج کے درس پر میں نے یہ پہلے بھی ارز کیا تھا آج پھر دوہرانی کہ صورت الرحمن کے شروع میں چار آیات اگرچہ اس میں سے صرف ایک آیت ہے جس میں قرآن کا لفظ آیا ہے دوسری آیت الرحمن علم القرآن لیکن میں نے جو اس کے بارے میں ارز کیا تھا تو اس کا حاصل یہ ہے کہ یہ چاروں آیات اصل میں جس نتیجہ کی طرف انسان کو پہچانا چاہتی ہیں وہ یہ ہے کہ انسان اس قرآن کی قدر کرے اس کی عظمت کو پہچانے یہ قرآن اللہ کی صفتِ رحمانیت کا سب سے بڑا مظہر ہے اور اس کی قدر اس سے ہوگی کہ جو قوتِ بیان اللہ نے انسان کو عطا کی ہے جو اس کی جملہ صلاحیتوں میں سے چوٹی کی صلاحیت ہے ٹاپ موسٹ فیکلٹی جو انسان کو دی ہے تمام مخلوقات میں نقطہِ عروج جو ہے تخلیق کا وہ انسان اور انسان کی جملہ صلاحیتوں میں جو اس کا نقطہِ عروج ہے کلائمیکس ہے وہ اس کی قوتِ بیان تو انسان اگر قدر کر سکے قرآنِ مجید کی تو پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی قوتِ بیان کو سرف کرے اس قرآن کے بیان میں جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ یہ اصل میں وہ نتیجہ ہے جو ان تین جملوں سے نکلنا چاہیے آیتیں چار ہیں جملے تین ہیں الرحمن وعلم القرآن جملہ ایک بنا خلق الانسان دوسرا جملہ علمہ البیان تیسرا جملہ ان تین جملوں سے جو نتیجہ نکلتا ہے کہ جو یہاں خفی رکھ دیا گیا یہ بھی ادرحقیقت حکمتِ تعلیم اور تدریس جو ہے اور حکمتِ تربیت کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک طریقہ یہ بھی ہے کسی کی ذہنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے اُبھارنے کے لیے کہ ایک بات بتا کر پھر درہ چھوڑ دیا جائے کہ اب اس کے نتیجے تک وہ خود پہنچے جب ایک انسان کسی چیز کے نتیجے تک خود پہنچتا ہے اس طرح کا ایک تعلق قائم ہو جائے پھر اس سے اس کا رشتہ جو ہے وہ بہت مصبوط ہوتا ہے تو وہاں گویا کہ فل اندی بلینکز کو چھوڑ دیا گیا ہے قاری پر کہ اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان نتیجہ نکالو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نتیجہ نکال کر ہمارے سامنے رکھ دیا قیرکم من تعلم یہ انداز تو ہے سورہ رحمان کا اب یہاں آٹھ آیات آ رہی ہیں جو کہ اب ہم پڑھیں گے سورہ واقعہ کا یہ جو آخری رکوع ہے اس کے آغاز میں ان میں سے دو قسموں پر مشتمل آیتیں ہیں ایک قسم ہے اور ایک جملہ بوترزہ کے طور پر اس قسم کی عظمت کو بیان کر رہی ہے پھر قرآن مجید کی عظمت کا بیان ہے اور جو چیز وہاں پر چھوڑ دی گئی تھی اس کو یہاں پر ایک منسی انداز میں زجر اور ملامت کے انداز میں اس کو نمائع کیا گیا ہے مضمون وہی ہے اسلوب بدل گیا جیسے وہاں اللہ کی خلاقی کو ایک نیریٹیو کی شکل میں لیا گیا سادہ بیان کی صورت میں لیا گیا یہاں سوالیہ انداز میں لیا گیا اسی طریقے سے عظمت قرآن کا جو ایک نتیجہ عملی نکلنا چاہیے اس کو یہاں پر ایک اسلوب جو ہے زجر کا تمہیں کیا ہو گیا ہے تم اس کی آپ کی ناقدری کر رہے ہو تم اس کی قدر و قیمت سے واقف نہیں ہو وہاں وہ قدر و قیمت لیان فرمائی اللہ کے اس میں رحمان کے حوالے سے الرحمان علم القرآن یہ تو اللہ کی صفت رحمانیت کا مظہر عتم ہے یہ سب سے بڑی رحمت ہے جو انسان پر ہوئی اللہ کی اور تم اس کے ناقدری کر رہے ہو یہاں وہ سوالیہ انداز میں یہ ملامت کا انداز ہے تو میں نے پھر وہ بات واضح کرنے کی کوشش کی یہ کہ مضمون ایک ہی ہے صرف اسلوب بدل رہا ہے ایک پھول کا مضمون ہو تو سو رنگ سے بانگو فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِنْ نُجُومِ تو نہیں میں قسم کھاکا ہوں ستاروں کے گرنے یا پڑنے یا ڈوبنے کی جگہوں کی یہ ابھی میں مضاحت کروں گا پہلی بات جو سامنے آئی بلکہ یہ ان آٹھ آیات کا ترجمہ پہلے کر لیجئے فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِنْ نُجُومِ تو نہیں میں قسم کھاتا ہوں ان مقامات کی جہاں ستارے پڑتے ہیں یا ڈوبتے ہیں یا گرتے ہیں وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لَوْتَعْلَمُونَ عَظِيمِ اور اگر تم سمجھ سکو اور جان سکو تو یہ بہت بڑی قسم ہے جو ہم کھا رہے ہیں یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ اس مضمون کو اور موقع کر رہا ہے اور اس میں اشارہ بھی مل رہا ہے کہ یہ تم اس کی اصل عظمت کو سمجھنے سے فی الحال قاسر ہو لَوْتَعْلَمُونَ اگر تم سمجھ سکو تو یہ قسم بہت بڑی قسم ہے وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لَوْتَعْلَمُونَ عَظِيمِ اس کے بعد فرمایا یہ مقسم علیہ ہے جس پر قسم کھائی گئی وہ کیا ہے اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمِ یقیناً یہ قرآن ہے بہت باعزت بہت منزلت والا بہت اونچی شان والا فی کتاب مکنون ایک ایسی کتاب میں کہ جو چھپی ہوئی ہے مخصی ہے محفوظ ہے جسے بہت حفاظت سے رکھا گیا ہے لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَحْخَرُونَ اسے نہیں چھوتے یا نہیں چھو سکتے یا نہ چھوئے اس کو مگر صرف وہی جو انتہائی پاک باز ہو جن کی باطنی طہارت جو ہے وہ اپنے آلہ درجے تک پہنچ چکی ہو تَنْزِيلٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور یہ نازل ہوئی ہے نازل کی گئی ہے اس کا نزول ہے اس حسنی کی طرف سے جو تمام جہانوں کی مالک ہے تمام جہانوں کی پروردگار ہے اَفَبِحَازَ الْحَدِيثِ تَنْتُمْ مُدْحِنُونَ تو ذرا غور تو کرو یہ ہے وہ سوالی انداز ملامت کا انداز کہ کیا اس کلام کی تم ناقدری کر رہے ہو اس کے بارے میں سہل انگاری کا نویہ اختیار کر رہے ہو اس سے تم نے بے اعتنائی بڑھتی ہے اس سے روگندانی کر رہے ہو سوچو تو سہی کتنی بڑی دولت کو تم نے ٹھکرایا کتنی بڑی دولت کی تم نے ناقدری کی وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمَ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ اور تم نے اپنا نصیب یہ بنایا یہ ٹھہرایا کہ تم تقزیب کر رہے ہو جھٹلا رہے ہو یہ آٹھ آیتیں ہوئیں ایک تو میں بار بار یہ لگ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں کی چار آیتوں کے مقابلے میں یہاں کی یہ آٹھ آیات ہیں ان حوالے سے ذہن میں یہ چیزیں رہیں گی اب یہاں پہلی بات تو یہ کہ فَلَا تو اس کا ترجمہ ہوگا میں قسم نہیں کھاتا لیکن یہاں پر اس کو منفصل مانا جائے گا فَلَا اُقْسِمُ اب عربی زبان میں چونکہ پنکچویشن نہیں ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ پنکچویشن سے زمین و آسمان کا فرق واقع ہوتا ہے وہ عام جو سمجھانے کے لیے مثال دی جاتی ہے عام یعنی سکولوں میں بھی طالی علموں کو روکو مت جانے دو اگر آپ روکو کے بعد وقفہ کریں گے تو مفہوم کچھ اور ہے اور روکو مت جانے دو اب اس کا مفہوم بالکل برقس ہوگئے اور یہ فرق سے وقفہ کہا ہے کہ کہاں آپ نے وقفہ کیا کہاں رکاوٹ جو ہے آپ نے ذرا زیادہ اس کے اندر جو ہے وقفہ ڈالا ہے اس سے زمین و آسمان کا بلکہ برقس نتیجہ نکل آیا ہے تو یہی معاملہ ہے عربی زبان میں پنکچویشن نہیں ہے لیکن سیاق و سباق بتاتا ہے کہ یہاں پہ در حقیقت مراد کیا ہے لا زائد نہیں ہے بعض ادرات نے یہ رائے اختیار کیا یہ تو سب کے نزدیک ہے کہ یہاں معنی یہ نہیں ہے کہ میں قسم نہیں کھاتا بلکہ اس کا مفہوم یہی ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں لیکن پھر اب کیا کریں لا آ گیا تو لا کو بعض ادرات نے قرار دیا کہ یہ زائد ہے اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوگا لیکن یہ کہ جو آپ کے سامنے وضاحت آ گئی ہے اس کے بعد معلوم ہوگا کہ یہ زائد نہیں ہے انگریزی میں آپ نے کہیں دیکھا ہوگا نے آئی سوئر بائی اب یہ نے کے بعد قومہ ہو جائے گا تو اب معلوم ہوا کہ یہ نے جو ہے یہ در حقیقت مخاطبین کے کسی خیال کی نفی کے لئے تمہارا کچھ اور خیال ایسا نہیں ہے تم شک کر رہے ہیں ہرگز کوئی شک کی بات نہیں ہے تمہارے دلوں میں وسوسے قطن کوئی حقیقت نہیں ہے میں قسم کھاتا ہوں اور یہ قرآن مجید میں بہت مرتبہ آیا ہے سورہ قیامہ ہمارے منتخب نساب میں ہے اس کی پہلی آیت ہے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بن نفس اللوامہ پوری سورت بتا رہی ہے کہ جو لوگ منکرین آخرت تھے منکرین باع سے بعد الموت تھے ان کی نفیدر حقیقت مطلوب ہے تو شروع میں نہیں تمہارا خیال بڑا غلط ہے میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی قیامت تو اتنا شدنی واقعہ ہے اتنی یقینی حقیقت ہے کہ میں اس کی قسم کھا رہا ہوں اس طرح لا اقسم بی حاضر بلد اس طرح فلا اقسم برب المشارق والمغارب جب سورتوں کے شروع میں آیا ہے تو فا نہیں ہے لا اقسم بیوم القیامہ لا اقسم بی حاضر بلد لیکن درمیان میں آئے گا تو فا کے ساتھ آئے گا تو یہ گوئے جائے کہ اس سابقہ مضمون کے ساتھ اس کا ایک تعلق جڑ گیا اس سے فا جو ہے یہ بھی کلم عطف ہے فلا اقسم بی مواقع النجوم تو نہیں اب اس کا رب کہاں سے قائم ہوا وہ جو اصحاب الشمال کے ذکر میں آیا تھا یہ وہ لوگ ہیں یہ جو ان کا انکار ہے استبعاد جو وہ ظاہر کر رہے ہیں کہ انہونی سی بات ہے یہ اس کی نفی ہے فلا تو ہرگز نہیں اقسم بی مواقع النجوم میں قسم کھاتا ہوں مواقع جو ہے جمع ہے موقع موقع جو ہے اس میں ظرف ہے واقع ہونے کی جگہ جیسے یہ جو ہم مختلف مسلک چلنے کا راستہ یا چلنے کا طریقہ یہ مسلک ہے مقتل قتل کی جگہ تو یہ جو ہے موقع مقع یقع کسی چیز کا واقع ہونا اور اس لفظ کو اس حقیقت سے پہچانی ہے کہ اس سورت کا جو نام ہے سورہ واقع اور پہلی آیت میں جو آیا ازا وقعت الواقع تو لیسا لی وقعتہ کازبہ تو یہ جو لفظ ہے یہ تین شکلوں میں وہاں پر آ چکا ہے وقعت الواقع اور پھر لیسا لی وقعتہ کازبہ اس کے حوالے سے مواقع وقع کہتے پڑھنا کسی شئے پر کسی چیز کا آ گرنا آ پڑھنا لیکن یہ کہ اس کا ایک استعمال یہ بھی ہے جس کے جس مفہوم میں اردو میں ہم کہتے ہیں محل وقوع کیا ہے کسی جگہ پر کسی شئے کا ہونا اس کے لیے بھی یہ لفظ مستعمل ہے لیکن اصلاً لغت میں یہ پڑھنا پڑھنا کیا ہے کسی شئے کا کسی جگہ پر آ جانا کسی چیز پر واقع ہو جانا در حقیقت یہ ہے اس لفظ کی اصل تو مواقع جو جمع ہے واقع کی گر رہی ہو پڑھ رہی ہو واقع ہو رہی ہو مواقع نجوم نجوم کے پڑھنے یا گرنے یا واقع ہونے کی جگہ میں اس کی قسم کھاتا ہوں اب اس کا مفہوم کیا ہے یہ میں ارز کر دوں کہ دو اس کے مفہوم ہیں اور عام طور پر مفسرین نے اجمالاً تو دونوں کا ذکر کیا ہے اس دور میں جو جدید ذرا تجدد پسند قسم کے لوگ ہیں وہ ایک مفہوم کے اوپر یقین کے ساتھ ڈٹ گئے ہیں جبکہ میرے ندیگ جو دوسرا مفہوم ہے اور بعض حضرات اس طور میں بھی اللہ کے فضل سے ایسے ہیں کہ جنہوں نے پورے وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے تو وہ دوسرا مضمون ہے جو تجدد جو ہمارے ہاں پسند لوگ ہیں جدید ریشنلزم جن کے ذینوں کے اندر رچ بس گیا ہے ان کے حلق سے وہ کڑوی گولی اترتی نہیں تو یہ دونوں اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ سمجھ لیجے جو یہ جدید فکر سے اور جدید سائن سے اور اس سے جو لوگ زیادہ متاثر ہیں اس درجے متاثر ہیں کہ وہ قرآن مجید کی ہر چیز کو چاہتے ہیں کہ اسی کے حوالے سے اور اسی کے رنگ میں جو ہے اس کی کوئی تشریح کریں اور تعبیر کریں ان لوگوں کی تو رجحان یہ ہے کہ اس سے مراد ہے ستاروں کے مدار محل وقوع کا لفظ بھی ایک شخص نے استعمال کر دیا اس سلسلے میں حالانکہ اس مفہوم میں عربی زبان میں اس لفظ کا استعمال جو ہے وہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اردو میں مستعمل ہے محل وقوع کسی چیز کا کسی جگہ پر قائم ہونا جبکہ میں ارز کر چکا ہوں کہ یہ در حقیقت کسی چیز کا پڑھنا گرنا یہ اس کی اصل جو ہے لغوی مفہوم اس کی بنیاد کے طور پر ہے بارال اس میں ان کی دلیل یہ ہے کہ ستاروں کے مدار ہیں اب ظاہر بات ہے کہ جب اس کی طرف آئیں گے تو ایک شخص کے پاس بڑا مواد ہے گیلیکسیز ہیں اور ایک ایک گیلیکسیز میں لکھوکھا ستارے ہیں اور ایک ستارہ ہمارا یہ سورج ہے اور یہ تو بہت ہی درمیانے سائز کا ہے ایسے ایسے بڑے ستارے ہیں وہ تو پھر جتنی چاہیں آپ اس کی ڈیٹیل دیتے چلے جائیں واقعہ یہ ہے کہ یہ جو علم فلکیات ہیں میرا اپنا ذاتی مسئلہ تو یہ ہے کہ جب بھی کبھی میں اس کے بارے میں کچھ پڑھنا شروع کرتا ہوں تو دماغ چکرانا شروع ہو جاتا ہے فاصلوں کا کوئی تذکرہ کیجئے لائٹ ایئرز کی اسطلاح بنائی گئی ہے لائٹ ایئرز کے ایک سیکنڈ میں لائٹ جو ہے چھاسی ہزار میل جا رہی ہو یا ایک لاکھ سیاسی ہزار میل اور اب وہ ایک سال میں جتنے جائے گی اس کا فاصلہ جو ہے ون لائٹ ایئر اور اب جو ستاروں کے درمیان فاصلے گنے جروع کرتے ہیں تو اتنے ملینز لائٹ ایئرز اتنے بلین اور تو اس سے واقعہ یہ کہ انسان کا ذہن چکراتا ہے اور اس کا جتنا چاہے کوئی شخص مواد جو ہے تفسیر کے اندر یا اپنے درس کے اندر شامل کر لے لیکن میں اس کا لباب آپ کو بتا رہا ہوں لبے لباب کہ ان کے نزدیک اس کے مفہوم یہ ہے کہ یہ جو اتنا وسیع و عریض اس کائنات کا نظام جو ہم نے قائم کیا ہے یہ جو مدار ہے کہ جن میں یہ سیارے پیر رہے ہیں ان کی میں قسم کھاتا ہوں اور وہ قسم جو ہے قرآن مجید کی عظمت پر کس طور سے دلالت کر رہی ہے کہ جس اللہ نے یہ کائنات بنائی جس کی خلاقی کا یہ عالم ہے جس کی قدرت کا یہ ٹھکانہ ہے اور جس طرح کا نظم اس کائنات میں کاؤسمک لیول پر ہے اسی طرح کا محکم نظام جو ہے اس قرآن کے اندر بھی ہے اس کی تعلیمات کے اندر بھی ہے یہ گویا کہ وہ ایک ربط قائم کرتے ہیں وہ اس علم فلکیات سے لئنہو لقرآن کریم کے اوپر ایک دلیل کھلانے کے طور پر یہ ایک مضمون ہے میرے خیال میں یہ مضمون درست نہیں ہے امکان اس کا موجود ہے دوسری رائے زیادہ صحیح ہے ستاروں کے گرنے کی جگہ اور در حقیقت اس کی پشت پر قرآن مجید کا ایک مکمل مضمون ہے کہ جو اس دور میں بہت سے حضرات کی ذہنی مناسبت اس سے نہیں اس کی وجہ کیا ہے اول تو آج کا انسان جن کے وجود کے بارے میں بھی کچھ تھوڑا سا مشکل ہی سے کچھ مانتا ہے ٹھیک ہے قرآن میں ہے تو اب مان لیتے ہیں سر سید احمد خان نے اس کا سرے سے انکار کیا جنات کا کوئی وجود نہیں ہے انسانوں ہی میں سے جو مشتعیل قسم کے انسان ہے بس اس کو جن کہہ دیا گیا ہے اور کہہ دیا گیا کہ وہ آج سے پیدا ہوئے ہیں اس لیے کہ وہ مشتعیل مزاج ہوتے ہیں تو جیسے کہہ دیتے ہیں کسی کو کہ وہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا تو غصے میں آگ بگولا ہو گیا یہ ایک استعارہ ہے ایک تشبیح ہے باقی وہ آگ تھوڑا ہی ہو جاتا انسان ہی رہتا ہے اسی طرح وہ ذرا مشتعیل مزاج ہیں اس لیے کہہ دیا گیا کہ ہم نے انہیں آگ سے پیدا کیا ہے حقیقت میں وہ انسان ہی ہے اب سر سید احمد خان دیکھئے ان کی دو حیثیتیں ہیں ایک حیثیت ان کی ایک قومی لیڈر کی ہے میں اس حیثیت کو علیہ دا رکھتا ہوں اس کے میری نگاہ میں قدر بھی ہے ان کی رائے سے اختلاف کوشش کرے لیکن یہ ہے کہ ان کا خلوص اور اخلاص مسلمانان ہند کے ساتھ ان کی بہتری کے بارے میں ان کا غور و فکر ان کی بیچینی یہ ساری چیزیں بہت قابل قدر لیکن ایک متقلم اسلام کی حیثیت سے جو باتیں انہوں نے کی ہیں وہ بہت ہی دیمیجنگ ہیں یہی وجہ ہے کہ علماء کرام کو پھر پوری شدت اور قوت کے ساتھ ان کی نفی کرنی پڑی فرشتے کا انکار انہوں نے کر دیا کہ فرشتہ بھی بس فورسز آف دی نیچر کا نام ہے باقی فرشتے کی کوئی حقیقت نہیں ہے کوئی علیدہ صاحب تشخص موجود نہیں ہے کوئی پرسونی فائیڈ اگزیسٹنس نہیں ہے بلکہ یہ کہ جیسے کشش کی قوت ہے یہ بھی ایک فرشتہ ہے یا ایک حرارت ہے یہ بھی کہہ لیجئے کہ ایک فرشتہ ہے تو جو بھی فورسز آف دی نیچر ہیں وہی فرشتے ہیں تو اس سے واقعہ یہ ہے کہ بہت دیمیج ہوا ہے اور دین کا جو خاص طور پر اعتقادی اور ایمانی جو اس کی جڑ اور بنیاد ہے وہ مصمیل بھی ہمارے ہاں یہ فکر جو ہے پھر سید سے جو چلا ہے تو بہت سے لوگوں کے اندر پرویش صاحب جو ہیں وہ اس کے سب سے زیادہ قائل اور سب سے زیادہ شاعریں ہیں اور بہت کھل کر اس کو آگے بیان کرنے والے اللہمہ مشرقی کے ہاں بھی آپ کو وہ فکر مل جائے گا لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس فکر سے کلیتاً بچا ہوا جو ہے اس دور میں جدید جو ایک رجحان ہے اس میں کلیتاً بچا ہوا آدمی بمشکل ملے گا آپ کو آپ بھی اپنے ذہن کے اندر جھانکیں گے تو میں سنسا ہوں گا کہ واقعی بھی مان لیتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے لیکن یہ کہ واقعی یہ کوئی جنوں کا کوئی علیدہ وجود ہے اور وہ کوئی ان کی تخلیق جو ہے آگ سے ہوئی ہے وہ اتنی آسانی سے یہ ہمارے ذہن میں بات اترتی نہیں اس سے آگے چلیے قرآن جو ایک بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ان جنات کی رسائی اس کائنات میں بہت دور تک ہے جہاں ہم جا رہے ہیں میزائلوں کے ذریعے سے اور سپورٹنکس کے ذریعے سے اور بڑے بڑے راکٹس کے ذریعے سے اور کئی کئی سٹیجز کے راکٹس کے ذریعے سے اس سے کہیں آگے تک ان جنات کا جو ہے اس کائنات کے اندر نفوظ ہے تیسری بات یہ کہ جو ملائکہ اللہ تعالیٰ کے احکام لے کر اترتے ہیں زمین کی طرف تنفیظ کے لیے ان کے پاس جو احکام ہوتے ہیں یا ان کی آپس کی کوئی کمیونکیشن ہے اس کو یہ اچک لیتے ہیں سن لیتے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے فضاؤں میں یا خلاوں کے اندر اپنے خاص ٹھکانے بنائے ہوئے ہیں جہاں پر یہ بیٹھ کر سانگن لیتے ہیں ملع اعلیٰ کی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے دنیا میں کہانت کا جو پورا دھندہ اور کاروباریں وہ چلتا رہا ہے یہ جو کاہن لوگ ہوتے تھے وہ انہی جنات کے ساتھ رشتہ اور تعلق رکھتے تھے ان کے ساتھ رابطہ قائم کرتے تھے اور یہ جنات سنی سنائی باتیں اسلام آباد سے ایشو ہو گیا ہے اب تھروں پروپر چینل اس شخص تک تو پہنچے گا کچھ وقت لگے گا وہاں جی شخص نے اس کو ٹائپ کیا ہے اس نے فون کے اوپر بتا دیا کہ تمہارا تو یہ آرڈر جو ہے یہ یہ پاس ہو چکا اور یہ ایشو ہو گیا تو ابھی اس کو پہنچنے میں وقت لگے گا لیکن اس شخص کو پہلے سے معلوم ہے کہ یہ ہو گیا ہے بلکل ایسے ہی بات ہے کہ ملع اعلیٰ میں جو فیصلے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جو تدبیر ہے جو فیصلہ ہوتا ہے پھر وہ درجہ بدرجہ فرشتوں کو وہ دیے جاتے ہیں احکام وہ ان کو لے کر اترتے ہیں تدبیر کرتے ہیں اس کائنات کے وہ گویا کہ جو سیویل سرویس ہے کائنات کی سیویل سرویس آفاقی سیویل سرویس اس کے وہ ورکرز ہیں اب یہ جنات جو ہیں چونکہ ان کے ساتھ ایک قریبی ربط رکھتے ہیں وہ نوری مخلوق ہے یہ ناری مخلوق ہے لہذا اپنے مادہ تخلیق کے اعتبار سے ان کے مابین قرب ہیں لہذا وہ ان سے وہ باتیں جو ہے کچھ اچک لیتے ہیں کچھ سن لیتے ہیں اور پھر وہ آ کر سناتے ہیں کاہنوں کو اور اس سے ان کا دھندا چلتا ہے پیشنگوئیاں ہوتی ہیں پیشنگوئیاں صحیح ثابت ہو جاتی ہیں بعض تو اس سے جو ہے ان کا وقار قائم ہوتا ہے ان کی ساکھ جم جاتی ہے ان کا دھندا اور کاروبار چلتا ہے اور پھر خاص طور پر جو ان میں سے شیاتین ہیں وہ شیاتین وحی الہی کے در پہ رہتے ہیں کہ جب فرشتہ وحی لے کر آ رہا ہوتا ہے اس وحی میں سے کچھ اچک لیں یا اس وحی کے اندر کوئی دخل اندازی کر دیں اس کے اندر کہیں کوئی چیز غلط شامل کرنے کی کوشش کریں تو یہ بھی ایک ہے کہ قرآن مجید میں بار بار بیان کیا گیا ہے کہ جب بھی کسی نبی کی بیست ہوتی تھی تھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب وہ سلسلہ بند ہو چکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور وحی کا جب نزول ہوتا تھا اس زمانے میں خاص طور پر پہرے بٹھا دیے جاتے تھے اید آسمانوں میں کہ کہیں سے کوئی شیاتین جن جو ہیں اس میں دخل اندازی کی کوشش نہ کریں یا اس میں سے کچھ لے نہ اڑے فرض کیجئے آپ سوچئے کہ وحی کوئی آنے والی ہے کسی نبی پر اور وہ وہاں سے پہلے اچک لایا ہے اس نے آکے کسی کاہن کو بتا دیا ہے ابھی وہ جو ہے جب نبی کھڑا ہو کر سنائے گا کاہن اس سے پہلے سنا دے تو معلوم ہوا کہ نبی کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ تو بالکل مجروح ہو کر رہ گیا ان کی تو وہ ساکھ جو ہے بالکل ختم ہو گئی کہ یہ تو جیسے ہمارے کاہن ہیں وہ بات کر رہے ہیں بلکہ انہوں نے وہ بات پہلے بتا دی تو اس پہلو سے خاص طور پر پہرہ لگا کرتا تھا جب کسی وحی کا نزول کا زمانہ آتا تھا یہ سورہ جن میں یہ مضمون بڑی تفصیل سے آیا ہے کہ جنات جب ایمان لائے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہا سمعنا قرآن عجبا ہم ایمان لے آئے ہیں اس پر اور ہم نے سورہ جن جو شروع ہوتی ہے قل اوحی علیہ انہا استمع نفر من الجن فقالو انہا سمعنا قرآن عجبا یحلی لرشد اب انہوں نے پھر جو آپس میں گفتگویں کی ہیں ان میں سے یہ بھی ہے ہم نے آسمانوں کو ٹٹولا تو ہم نے پایا کہ وہاں تو بڑے زبردست پہرے ہو گئے ہیں اور شہاب ساقب جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ ہماری پیچھے آتے ہیں اور ہم تو وہاں جو ہم نے اپنے ٹھکانے بنا رکھے تھے سانگن لینے کے لیے کچھ سننے کے لیے اچک لینے کے لیے تو ہم وہاں پر بیٹھا کرتے تھے لیکن اب تو ہم اب اگر کسی نے جا کر وہاں پر ان ٹھکانوں پر کچھ سننے کی کوشش کی تو وہ اپنی گھات میں پائے گا شہاب ساقب کو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے وہ راکٹس ہیں کہ وہ ات پر برسائے جائیں گے تو اس سے انہوں نے کہا کہ ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ کہیں وحی کا نزول ہو رہا ہے کسی نبوت کا اس و سلسلہ ہے لیکن ہمارے سننے میں نہیں آیا تھا اب ہم نے سن لیا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم نے قرآن سنا ہم ایمان لے آئے ہیں تو دو جگہ پر یہ واقعہ قرآن مجید میں مذکور ہے سورہ آقاف میں بھی ہے سورہ جن میں بھی ہے اور سیرت کی روایات میں آتا ہے کہ خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تائف سے واپس آ رہے تھے سن دس میں سن دس نبوی حجرت سے تقریباً دو ڈھائی سال تین سال قبل تو اس وقت راستے میں آپ نے ایک وادی میں قیام کیا تھا یہ وہی وادی ہے وادی نخلا جو کہ غزمہ بدر کے جو اسباب ہوئے ہیں اس کے اندر اس کا ذکر آتا ہے اس میں آپ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اور بلند آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے تو یہ جنوں کا کوئی غور وہاں سے گزر رہا تھا انہوں نے سنا رکے غور سے تلاوت سنی اور پھر انہوں نے جا کر اپنی قوم کے اندر تبلیغ شروع کی وہ ایمان لے آئے اصل میں یہ ہے وہ مضمون جس کو کہ سورہ رحمان میں بھی بیان فرمایا گیا ان ستاروں کے ساتھ ایک نظام یہ بھی ہے یہ نظام داہر بات ہے کہ ابھی ہماری چونکہ وہ سائنس کی گریفت میں اس کی تحقیق اور تفتیش کے دائرے میں تو نہیں آئے گا سائنس ان مادلی امور کی تحقیق اور تفتیش تو کر سکتی ہے کہ جو اس کے دائرے میں آ جائیں ناب تول میں آ جائیں مادلی دائرے میں ہو اور یہ چیزیں جو کہ غیر مرئی ہیں کہ جن کا کہ وہ مادلی نہیں ہے بلکہ کوئی اور ان کا معاملہ ہے وہ اس زمین کی اس ریت کے بنی ہوئی اور اس سالڈ مادلے کی چیزیں نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہماری سائنس آگے بڑھے تو ان چیزوں تک بھی کوئی رسائی ہو جائے تا حال سائنس کے رسائی وہاں تک نہیں ہے اسی لیے جن لوگوں پر بہت زیادہ غلبہ ہو گیا ہے سائنس کا جو قرآن مجید پر سائنس کو حاکم بنا دینا چاہتے ہیں تو وہ ان مدامین سے بچ کر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ایک رجحان ہے کہ جو جدید مفسرین کے ہاں آپ کو ملے گا لیکن یہ کہ جوشت قرآن مجید کو اوبجیکٹیولی سامنے رکھ کر اس کی پیروی کرنا چاہے اس کے لیے تو یہ مضمون جو قرآن مجید کہا اس کسرت کے ساتھ دھرا دھرا کر آیا ہے مثلا میں نے تین آیات یہاں نوٹ کی ہیں سورہ صافات میں فرمایا یہ اس کی آیت نمبر چھے اور ساتھ ہے اب سماد دنیا یہ مرکب توصیفی ہے کوئی بلندی ہے اور وہ آسمان جس کو کے تعبیر کیا جا رہا ہے جو دنیا سے قریب تر ہے یہ مرکب اضافی اسمانی میں نہیں ہے دنیا کا آسمان اس سماد دنیا یہ در حقیقت مرکب توصیفی ہے قریب ترین آسمان کیونکہ دنیا جو ہے ادنا کا مونس ہے ادنا قریب ترین جو شے ہو اور دنیا اس کا مونس ہے تو جو آسمان قریب ترین ہے اس دنیا کے اس ہماری زمین کے اس ارتھ کے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے اسے بڑا مزین کر دیا ہے کس چیز سے زینت نل کا واقب یہ جو ستارے ہیں کمکوں میں ہم نے روشن کر دیئے ہیں یہ جو چمک رہے ہیں وہ جو بچپن میں بلکل شروع میں کسی نے نظم پڑھی ہوگی تو یہ تو پہلی چیز ہے جو بچہ بھی دیکھتا ہے اس کی طرف نگاہ انسان کی جاتی ہے کہ کس طرح یہ شامیانہ اللہ نے مزین کر دیا ہے لیکن اب اگلی آیت میں فرمایا یہ صرف زینتی زینت نہیں ہے ہر سرکش شیطان سے حفاظت کے لیے بھی ہم نے بندوبست کیا ہے یہی ہیں در حقیقت جو دے مارے جاتے ہیں یہی شہاب ساقم کی شکل اختیار کرتے ہیں یہ گویا کہ جیسے ابھی آپ نے قبر سنی تھی کہ میزائلز جو ہے لگا دیئے گئے تھے پشاور کے لیے وہ اللہ تعالیٰ نے بروقت نشان دے ہی کروا دی اور وہ پشاور شہر جو ہے تباہی سے بچ گیا تو گویا کہ یہ میزائلز ہیں جو لگے ہوئے ہیں کہ اگر شیاطین یہاں تک پہنچ کر کوئی سانگن لینے کی کوشش کریں اور کچھ اچکنے کی کوشش کریں اگر کوئی بھی کوئی اچک بھی لیتا ہے تو پھر فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ راکٹ جو ہے اس پر چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے تو قرآن مجید میں سورہ صافات میں یہ مضمون آیا اسی طریقے سے سورہ حامی مسجدہ میں آیت آئی ہے آیت نمبر بارہ ہے وہاں کواکب کہا تھا یہاں مسابی کا چراغ روشن کر دیئے ہیں ہم نے السماد دنیا جو ہے اس کے اندر یہ چراغ ہم نے جلا دیئے ہیں اور حفظہ یہ صرف روشنی کے لیے نہیں ہے راتوں کو یقیناً تمہیں اس سے روشنی بھی ملتی ہے تم راستے بھی دیکھتے ہو چلتے ہو لیکن یہ حفظہ حفاظت کا سامان بھی ہے جو اللہ نے کیا ہے اور سورہ جو آگ 39 میں پارے کی پہلی سورت ہے سورہ ملک وہاں یہ مضمون آیا وَلَقَدْ زَيِّنَّا السَّمَا الدُّنْيَا بِمَسَابِيْهِ وَجْعَلْنَا هَا رُجُومًا لِلْشَيَاطِينَ یہ رجم کرنے کا سامان ہے یہ نجم جو ہیں جو نجوم ہے یہ اصل میں ان شیاطین جن کے رجم کے لیے جیسے کہ پتھر جمع کر لیے گئے ہو کسی کو مارنے کے لیے سنگسار کرنے کے لیے در حقیقت ہم نے یہ وہ سامان ہے جو آسمانوں کے اندر رکھ دیا ہے جیسا کہ میں نے ارز کیا اب ہی ہماری سائنس بہارال ماہ تک نہیں پہنچی اگرچہ مجھے ایک گمان ہوا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ایک شٹل تباہ ہوئی تھی اس کا جو اب کچھ پتہ نہیں چل سکا کہ سبب کیا بنا ہے اور جس طرح وہ نصیم منصیہ ہوئی ہے کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ بھی کسی اس حد کی طرف جا رہی ہو جس حد سے آگے بڑھنے کا کہ اس کائنات کے اندر مخلوقات کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت کا معاملہ نہ ہو لیکن یہ گمان کے درجے کی بات ہے باقی یہ کہ یہ کوئی ثابت شدہ بات ابھی نہیں کہی جا سکتی اس لیے کہ سائنس ابھی تک وہاں نہیں پہنچی باوجود ہر شخص جانتا ہے کہ ہمارا علم اس کائنات کے بارے میں ابھی بالکل نہ ہونے کے مرابع ہے ہم یہ جو نظام شمسی ہے بس اس کو کچھ جانتے ہیں اور یہ تو گویا کہ اس پوری وسیع اور اس کائنات کی وسطوں کے اندر ایک نقطے سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے تو اب اس کے بارے میں ہمارا علم ابھی اس سطح تک نہیں پہنچا ہے کہ ہم کوئی حکم لگا سکے ایسے معاملات میں ہمیں انتظار کرنا ہے اور ان میں ہمیں قرآن مجید پر یقین اور ایمان رکھتے ہوئے جو بھی اس میں ہمارے سلف کی جو تعبیرات ہیں اور قرآن مجید کے دوسرے مقامات سے جو تشریحات ملتی ہیں ہمیں اسی پر قائم رہنا ہے اب اس کا رب تلاش کیجئے چونکہ قرآن مجید کی حفاظت کا یہ مضمون آ رہا ہے اسے چھو ہی نہیں سکتے اس کے قریب نہیں پھٹک سکتے مسہ یا مسہ جو ہے وہ صرف چھونے کے معنی میں نہیں آتا بلکہ قریب پھٹک جانا بھی اس لیے کہ چھونا جو ہے یہ تو ایک مادلی حقیقت ہے اس کے علاوہ جو ہے معنوی طور پر بھی قرآن مجید کے اندر آیا ہے مسہ یا ذر اب ذر جو ہے مجھے تکلیف پہنچی ہے مجھے ضرر مجھے بیماری پہنچ گئی ہے اب دائر بات ہے کہ اس کے اندر وہ مسہ جو ہے وہ کوئی جسمانی مسہ نہیں ہوتا لیکن ایک قریب آ جانا کسی چیز کے ساتھ اس کا ایک تجربہ واقع ہو جانا تو اس معنی میں فرمایا گیا کہ یہ قرآن مجید ایک محفوظ کتاب ہے لفظ مکنون بھی اسی کے لیے آ رہا ہے لا يمصحو اللہ المختہرون کا مضمون بھی آ رہا ہے تو قرآن مجید کی ایک تو عظمت کا بیان آ رہا ہے ایک قرآن مجید کی حفاظت کا بیان آ رہا ہے لہذا یہاں پر جو اشارہ کیا جا رہا ہے وہ جو حفاظتی انتظامات ہیں قرآن مجید کے لیے جو کیے گئے ہیں کہ نزول وحی کے وقت آسمانوں پر پہرے سخت کر دئیے گئے اور اگر کوئی شیاطین وہ اگر کوئی کوشش کرتے ہیں سانگن لینے کی تو وہ جن کے اوپر جو ستارے ٹوٹ کر گرتے ہیں شہاب ساقید کی شکل میں ہم اس کی قسم کھا رہے ہیں وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْتَعْلَمُونَ عَظِيمٌ لیکن چونکہ ابھی تمہیں ان کا علم نہیں ہے یہ تمہارے دائرہ علم سے بھی باہر ہیں لہذا اگر تم سمجھ سکو تو یہ بہت بڑی قسم ہے جو ہم کھا رہے ہیں ہم جس چیز کا حوالہ دے رہے ہیں حفاظت قرآن کی زمن میں وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے فَلَا أُقْسِمُ بِمَبَاقِعِ النَّجُومُ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْتَعْلَمُونَ عَظِيمٌ اب مقسم بهی آیا اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ یہ تو ہے قرآن مجید کی عظمت کا بیان یقیناً یہ قرآن ہے بہت عزت والا کریم کے لفظ کا مفہوم جو ہے عام طور پر اگر کسی انسان کے لیے کسی صاحب شعور کسی مخلوق کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو یوں سمجھئے کہ کسی کی تعریف جتنی کی جا سکتی ہو اس کو جمع کر لیجے تو وہ لفظ کریم بنے گا اس کے اندر مفہوم شریف النفس ہونے کا بھی داخل ہے اس میں مفہوم جو ہے کسی شخص کا سخی ہونے کا داتا ہونے کا کوئی کسی داد و دہش رکھنے والا اس کی صلاحیت رکھنے والا شریف النفس ہو پھر باعزت ہو اس کا مقام اور مرتبہ ہو یہ تمام چیزیں جمع کیجئے تو لفظ کریم بنے گا یہی میں بلکہ ایک واقعہ آپ کو سنا دوں کہ سیرت کا ایک بڑا پیارا واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے دوپہر کا وقت ہو گیا دھوک ظاہر بات ہے آپ کو معلوم ابل کے روایت میں آتا ہے نجد کی طرف کوئی غزوہ تھا وہاں سے واپس آتے ہوئے دوپہر کے وقت کسی جگہ فوج نے پڑاؤ کیا اب وہاں پر ظاہر بات ہے کہ کوئی گنجان درخت تو ہوتے نہیں کہیں کوئی کیکر کی کوئی درخت کھڑا ہے کہیں کوئی جھاڑی ہے تو ایک آدمی بھی بمشکل کسی جگہ پر کوئی اس کو جگہ مل جائے کوئی تھوڑی سے سائے کی تو اس میں اس طرح حد کر لی تو سب ممتشر ہو گئے حضور تنہا رہ گئے ایک جگہ ایک کیکر کے درخت کے نیچے آپ کو جگہ ملی کہ آپ سائے میں آرام فرمانے لگے تلوار اپنی آپ نے جو ہے وہ اسی کیکر کے درخت کی ایک شاک کے ساتھ ٹانگ دی آنکھ لگ گئی اچانک کسی کافر کا دشمن کا حربی کا وہاں سے گزر ہوا اس نے دیکھا اس سے بڑا موقع اور کیا ہوگا حضور سوئے ہوئے ہیں لیٹے ہوئے ہیں نہتے ہیں غیر مسلح ہیں اور وہ تلوار حضور ہی کی اس نے سوتی اور اس نے جب وہ نکالی ہوگی میان سے تلوار اس آواز سے حضور کی آنکھ کھلی اب صورتحال کو آپ دیکھئے کہ ایک لیٹا ہوا انسان غیر مسلح انسان تقریباً بے بس انسان اس نے کہا بڑے فقر سے کہ محمد اب بتاؤ تمہیں کون مجھ سے بچا سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اب حضور کا وہ جو ایمان اور یقین والا معاملہ ہے کس کیفیت میں وہ لفظ نکلا ہوگا حضور کی زبان مبارک سے اس کا تصور نہیں کر سکتے آپ نے فرمایا اللہ اللہ مجھے بچا سکتا اللہ تو اسباب کا بہتاج نہیں ہے اسباب اس کے بہتاج ہیں چھوڑی نہیں چل سکی اور نہیں کاٹ سکی اسماعیل کے گردن ان کو زبا نہیں کر سکی اللہ کا اذن نہیں تھا آگ نہیں جلا سکی ابراہیم کو اللہ کا اذن نہیں تھا تو اسباب اللہ کے اذن کے پابند ہیں اللہ تو مہتاج اسباب کا نہیں ہے اس کا جو اثر اس شخص پر ہوا ہے وہ لرزہ اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اب حضور نے وہ تلوار ہاتھ میں لی اور آپ نے پوچھا اب ذرا تم بتاؤ اب تمہیں کون تمہارے خیال میں بچا سکتا ہے تو اس نے فورا ہاتھ جوڑے اب یہ موقع ہے انتہائی لجاجت خوشامت چاپ لوسی کا اس نے اس کے لیے لفظ کیا استعمال کیا کریم ابن کریم بس یہ دو الفاظ آپ تو کریم النفس انسان ہیں اور ایک کریم انسان کے بیٹے ہیں یعنی یہ جو مدھا سنہ چاپ لوسی جو بھی کی جا سکتی تھی ان دو الفاظ کے اندر لفظ کریم ہی ہے جس کو دھرائیا کریم ابن کریم اور اسی پر جو ہے اس نے گویا کہ اپنی پوری طلاقت بیانی اور فصاحت و بلاغت جو ہے جو اس موقع پر اس کو ضرورت تھی وہ اس نے گویا کہ اس لفظ کے اندر بیان کر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جانبخشی فرمائی صرف ایک وعدہ لے لیا کہ یہ وعدہ کرو کہ تم اب کبھی مسلمانوں کے خلاف کسی جنگ میں شرکت نہیں کرو اس نے وعدہ کیا وہ وہاں سے گیا جانبخشی اس کی ہوئی جا کر پھر جو اس نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا وہ بھی بڑے پیارے الفاظ ہیں اس نے کہا جے تکم من اکرم الناس میں اس وقت تمہارے پاس آیا ہوں کریم ترین انسان کے پاس اس لیے کہ جو صورتحال بن گئی تھی اب وہ میری جانبخشی کا معاملہ اس لیے کہ ویسے بھی یہ کہ ایک حربی کافر کا معاملہ تھا وہ ویسے ہی واجب القتل تھا اس کو قتل کیا جا سکتا تھا قابل القتل تو تھا واجب القتل نہ ہو پھر یہ کہ میں نے تلوار سوٹ لی تھی اس کا وہ ایک بدلہ بھی تھا لیکن یہ کہ جے تکم من اکرم الناس جو کریم ترین انسان ہو سکتا ہے میں اس کے پاس اس وقت آ رہا ہوں تمہارے پاس تو اس لفظ کو یہاں پر سمجھئے کہ قرآن مجید کی عظمت کے بیان کے لیے اللہ نے وہ لفظ یہاں استعمال فرمایا سورہ الرحمن میں یہ لفظ آیا ہے اللہ تعالیٰ کی شان میں ذل جلال والاکرام اور ذل جلال والاکرام کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذل جلال والاکرام اور سورہ الرحمن ختم ہوئی ہے تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام یہ اکرام باب افعال سے اس کا مصدر ہے اور اور یہ لذبی اللہ تعالیٰ کی شان کے لیے اللہ کے شان میں آیا ہے جو بالکل ابتدائی وحی ہے اقرآ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرآ وربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان مالم یعلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے ساتھ بھی میرے نزدیک جو سب سے زیادہ مناسبت رکھنے والا نفس یہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ اس لفظ سے زیادہ جو ہے مدھ و سنہ حضور کے لیے کسی ایک لفظ کے اندر جو ہے متنی معنویت جو ہے نہیں لائی جا سکتی جتنی کہ اس ایک لفظ میں انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون مکنون کا لفظ اسی سورہ مبارکہ میں آ چکا ہے خوروں کے زمن میں آیا تھا جبکہ مقربین کا ذکر ہو رہا تھا وَخُورٌ عِينٌ كَأَمْسَا لِلُّلُّ الْمَكْنُونَ اور اور جگہوں پر بھی لفظ مکنون آیا ہے مکنون کاف نون نون کا مادہ آتا ہے کسی چیز کو چھپا کر رکھنا حفاظت سے رکھنا جیسے موٹیوں کو آپ ایسی تو نہیں پھیک دیتے ان کو سنبھال کر رکھیں گے کوئی مقملی دبیئیں ہوں گی ان کے اندر ان کو رکھیں گے پھر ان کی بھی حفاظت کی جائے گی تو اسی طریقے سے بڑی محفوظ اور بہت ہی یوں سمجھ یہ کہ جس کا احتمام کیا گیا ہو جس کی حفاظت کا وہ ہے فِي كَتَابٍ مَتْنُونَ ایک بڑی ہی چھپی ہوئی محفوظ کتاب کے اندر یہ درچ ہے مراد اس سے کیا ہے یہ لفظ اس سے پہلے بھی آ چکا ہے قرآن مجید میں وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعْلِيُّ الْحَكِيمِ یہ قرآن مجید امُّ الْكِتَاب میں ہمارے پاس موجود ہے اور یہی آخری پارے میں آتا ہے فِي لَوْحِمْ مَحفوظ وہ لَوْحِ مَحفوظ جو ہے یوں سمجھئے کہ قرآن یہ جو ہمارے پاس ہے جس کو ہم مصحف کہتے ہیں اس لیے کہ یہ صفحات کا بنا ہوا مصحف ہے قرآن اس میں درج ہے اصل قرآن یہ نہیں ہے یہ قرآن کی نقول ہے یہ اس کی کوپیز ہے جو ہمارے میں تقسیم کر دی گئی ہیں اصل قرآن وہ لَوْحِ مَحفوظ میں ہے وہ ہے کتاب مکنون وہ ہے چھپی ہوئی کتاب وہ ہے لَوْحِ مَحفوظ جو انتہائی محفوظ ہے اور اسی کے لیے فرمائنہو لَفِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا وہ تو اس اُمِ الْكِتَاب میں درجے جو ہمارے پاس ہے وہ ہے اصل قرآن مجید کا جو مطن ہے اصل قرآن وہ ہے باقی یہ قرآن مجید جو ہے مصف کی شکل میں اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسے اعطا فرمایا بلکہ یہ چیز بھی نوٹ کر لیجئے عظمت قرآن کے بیان میں اس سے پہلے بھی میں نے بارہا اس کو بیان کیا ہے کہ کلام ہے یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے یہ مسئلہ بڑا ٹیڑا علم کلام کا ہے صفاتِ ذاتِ حق حق سے جدہ یا عینِ ذات صفت کو نہ اللہ کی ذات سے جدہ قرار دیا جا سکتا ہے نہ عینِ ذات قرار دیا جا سکتا ہے لیکن بہرحال صفت ہے اللہ کی اب آپ سوچئے کہ اللہ کی یہ صفت یہ اس طریقے سے ہمارے سامنے جو ہے موجود ہے یہ الفاظ سوتی آہند کا کی شکل اختیار کر کے اور اس طریقے سے لکھی ہوئی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے تو اللہ تعالیٰ سے اگر کسی کو کوئی تعلق ہے کوئی انس ہے کوئی محبت ہے کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا کوئی رابطہ ہے تو گویا کہ اب اس کے لئے سب سے زیادہ قابل قدر شہیے ہوگی یہی وجہ ہے کہ اللہ و اقبال نے وہ اس کے لئے لفظ استعمال کیا ہے کہ فاش گویا ماتے دردی المزمرست این کتابِ نیشت چیزیں دیگرست میں صافی کہہ دوں جو میرے دل میں ہے یہ قرآن کو کتاب نہ سمجھ بیٹھنا یہ کتاب نہیں ہے این کتابیں نیشت چیزیں دیگرست کچھ اور ہے وہ کیا ہے مثلِ حق پنہاو ہم پیداستو زندہو پائندہو گویاستو اگلی ہی صورت ہے سورہِ حدید جس میں اللہ تعالیٰ کے یہ نام آئے ہیں ہُوَ الْاوَّنُ وَالْآخِرُ وَالْظَاهِرُ وَالْبَاطِنُ اللہ الظَّاهِر بھی ہے الباطن بھی ہے جس طرح اللہ کی شان ہے کہ وہ الظَّاهِر بھی ہے الباطن بھی ہے وہی شان اس قرآن مجید کی ہے مثلِ حق پنہاو ہم پیداستو زندہو پائندہو گویاستو جیسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ الحی القیوم ہے زندہو پائندہ اللہ جو ہے کلام فرماتا ہے اسی طریقے سے یہ قرآن بھی زندہو پائندہ ہے اور یہ متکلم ہے گویاست ہے یہ بات کرتا ہے اس سے ہم کلام ہوا جا سکتا ہے اب یہ جو ہے وہ قیفیت اللہمہ اقبال میں جو نشار میں بیان کی ہے میرے نظریک اس میں مبالغے کی بات نہیں ہے بڑی صحیح حقیقت کی تعبیر ہے اگر چاہیے کہ آسان نہیں ہے کہ ہر شخص اس کی تعبیر کر سکے یہ اللہ تعالیٰ جسے صلیت عطا فرماتا ہے تو فی کتاب مکنون لا يمسہو اللہ المطحرون میں نے یہاں تین ترجمے کیے تھے اسے نہیں چھوتے یا اسے نہیں چھو سکتے یا اس کو نہ چھویں مگر وہی کہ جو انتہائی پاک باز ہو متحر متحر اس میں مفرول ہے تطہیر تطہیر جو ہے کسی کو پاک کرنا اور باب تفعیل کا خاصہ ہے درجہ بدرجہ احتمام کے ساتھ تدریجاً خود دھو دھو کے جیسے کسی کپڑے کو آپ نے ایک دفعہ جو ہے سابن لگایا پھر نچوڑا پھر ساب کیا پھر پاسابن لگایا بار بار جو ہے تاکہ کوئی میل کی کوئی رمک نہ رہ جائے اسی لئے ازواجِ متحرات کا لعظم استعمال کرتے ہیں ازواجِ متحرات اس لئے قرآنِ مجید میں سورہ احزاب میں آیا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں انما یرید اللہ لِيُزْهِمَا أَنكُمُ الرِّجْسَ عَلَى الْبَيْتِ وَيُطَحِّرَكُمْ تَطْحِیرًا یُطَحِّرَا اور تَطْحِیرَا اس کا مصدر جلایا گیا اب اس سے جو مفہول بنے گا وہ متحر جو انتہائی پاک کر دیا گیا اب اس کا اطلاق اولین کس پر ہوگا ظاہر بات ہے وہ فرشتے ہیں فرشتے خلقت کے اعتبار سے پاک ہیں ان میں کوئی نفسانیت کا شائعبہ نہیں ہے نورانی مخلوق ہیں تو معلوم ہوا اس کو نہیں چھوٹے مگر صرف وہی فرشتے جو انتہائی پاک باز ہیں فی صحف مکرمت مرفوعت مطحرت بے ایدی سفرت کرام برر یہ جو ان فرشتوں کی شان میں الفاظ آئے ہیں آخری پارے میں ہم پڑھیں گے تو یہ ان کی شان ہے تو اس اعتبار سے اگر متحر یہاں پر مراد لیے جائیں فرشتے تو ترجمہ ہوگا اسے نہیں چھوٹے یا نہیں چھو سکتے مگر صرف فرشتے یعنی شیعاتین کا کوئی گزر وہاں نہیں ہے ان کا کوئی امکان ہی نہیں ہے اول تو یہ کہ ان کی رسائی ظاہر بات ہے کہ لوہ معفوظ تک تو ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں پھر جب اس کی تنزیل ہوتی ہے تنزیل من رب العالمین جب اس لوہ محفوظ سے یہ نازل کیا جا رہا ہے یہ اتر رہا ہے قلب محمدی پر صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر یہ انسانوں تک پہنچے گا اس تنزیل میں بھی اتنی حفاظت کا انتظام کر لیا گیا ہے کہ کہیں اگر کسی نے اس میں دخل اندازی کی کوشش کی تو وہی الفاظ میں آپ کو سنا چکا ہوں سورہ جن کے بڑے پہرے لگا دئیے گئے ہیں جہاں ہم بیٹھا کرتے تھے گھات میں کچھ سانگن لینے کے لیے کچھ اچک لینے کے لیے اب اگر کسی نے وہاں کا رخ کیا تو وہ اپنی گھات میں بالکل تیار پائے گا کہ کوئی راکٹ لگا ہوا ہے کوئی شہاب ساقب ہے جو اس کا پیچھا کرے گا اور اسے نہیں چھوڑے گا یہ انتظام ہے جو کر لیا گیا ہے تو گویا کہ تنزیل من رب العالمین اور لا يمسہو اللہ المطاہرون اس میں اصل جو مضمون آ رہا ہے وہ قرآن مجید کے حفاظت کا مضمون ہے کہ اصل کتاب تو ہے ہی وہاں جہاں کسی کی رسائی ہے ہی نہیں ہاں فرشتے جو ملائکہ مقربین ہیں ظاہر بات ہے کہ ان کی رسائی تو ہے لا يمسہو اللہ المطاہرون پھر یہ کہ جب اس کی تنزیل ہو رہی ہے تو اس کے لئے بھی پورا احتمام کر لیا گیا ہے وہ جبرائیل ہے جو اس کے قاسد بنے ہیں جو لے کر آ رہے ہیں جن کی شان آپ نے قرآن مجید میں سورة النجم میں ہم پڑھ آئے ہیں علمہو شدید القوان ذو مررت فستواء وہو بالوفق العلاء اور اس سے بھی زیادہ وضاحت کے ساتھ وہ سورة تکویر میں آخری پارے میں مضمون آئے گا کہ انہو لقول رسول کرین ذی قوت اندازل ارش مکین مطاعن سمامین وہ مطاع ہیں امین ہیں جبریل امین اس کے اندر کسی خیانت کا کوئی سوال نہیں وہ محفوظ اور مامون ہیں کوئی فرشتہ ان کے اوپر کوئی اقتدار جو کوئی جن جو ہے یا کوئی شیطان ان کو پر قابو نہیں پاسکتا وہ خود مطاع ہے ان کی اطاعت کی جاتی ہے فرشتوں میں ان کا اونچہ مقام ہے وہ ہیں جو حامل بنے ہیں جو اس قرآن کو نازل کر رہے ہیں اے نبی آپ کے قلب مبارک پر اس کو اتارا ہے روح الامین نے تو معلوم ہوا کہ یہ سارا جو ہے بیاندر حقیقت حفاظت قرآن کا ہے انہو لقرآن کریم فی کتاب اس سے پھر تعلق جڑ جاتا ہے کہ وہی کہ جو اس کی حفاظت کا احتمام شیاطین جن سے اس کی حفاظت کا احتمام کیا گیا ہے وہ جو فرمایا گیا کہ جالناہ رجومن لشیاطین وہی ہے جن کی قسم کھائی گئی ہے فلا اقسم بمواقع النجوم وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْتَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فی کتاب مطنون لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَحْحَرُونَ اب اس کا ایک اور مفہوم بھی ہے وہ مفہوم یہ ہے کہ اس قرآن کو یوں تو میں بھی چھو رہا ہوں آپ بھی چھو رہے ہیں چلیئے ہم تو باوضو ہیں کوئی کافر بھی چھو رہا تو قرآن مجید کا ہی روک تو نہیں لگا دے گا کوئی ہندو بھی پڑھتا ہے کوئی عیسائی مستشریق پڑھتے ہیں چھو رہے ہیں پھر مسلمانوں میں فاسق اور فادر بھی اس کو پڑھ رہے ہیں لیکن یہاں اس کا ایک باطنی مفہوم بھی ہے وہ مفہوم یہ ہے کہ کوئی اس کے حقیقی مفہوم و معارف تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کا باطن پاک نہ ہو گیا لاکھ آپ لغت کے ماہر بن جائیں لاکھ آپ کلام جاہلی کے جو ہے وہ حافظ ہو جائیں لاکھ آپ منطق کو جانتے ہوں لاکھ آپ نے ساری سائنس پڑھ لی ہو سارا فلطفہ پڑھ لیا ہو آپ قرآن کے ارد گرد گھومیں گے قرآن کی جو اصل روح ہے قرآن مجید کے جو اصل حقائق و معارف ہیں ان تک رسائی حاصل نہیں ہو سکتا تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے اقبال نے مجھے پہلا مصرہ یاد نہیں آ رہا ہے اس کا موت کا نقشہ کھینچا ہے کہ فرشتہ اگرچہ انسان تیری جان تو قبض کر لیتا ہے لیکن تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے وہ جو انسان کے وجود کا اصل جو لب لباب ہے روح انسانی اس کے اوپر ہاتھ میں اس کا پڑھتا بلکہ وہ جان ہے جس کو وہ قبض کرتا ہے بارال میں صرف اس کا جو اسلوب ہے تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے کوئی بڑے سے بڑا عالم اگر یہاں پاکیزگی نہ آگئی ہو قرآن کی حقیقت تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا وہ اسے دنیا کے حصول کا ذریعہ بنائے گا لوگوں پر دھوس جمانے کا ذریعہ بنائے گا اپنے زور خطابت جو ہے اس کو منوانے کا ذریعہ بنالے گا کوئی پیسے کمانے کا ذریعہ بنالے گا کوئی دنیاوی اقتدار حاصل کرنے کا ذریعہ بنالے گا جیسے کہ حدیث میں آیا ہے ایک طرف طلب علم کی وہ فضیلت کہ یہاں تک فرما دیا گیا کہ ایک عالم دوات کی سیاہی اور شہید کا خون اللہ تعالیٰ کے ہاں دونے درجے میں برابر ہے تدارس و علم ایک سات رات کا جو ہے پڑھنا پڑھانا علمی تدارس جو ہے ساری رات نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے اللہ کے نگاہ میں لیکن دوسرے طرح یہ بھی فرما دیا گیا کہ جس شخص نے علم حاصل کیا لی جاریہ بھی العلماء کہ علماء کے پاس بیٹھ سکوں گفتگو کر سکوں اور جو انپر لوگ ہیں انپر دھوس جمع سکوں اپنے علم کا سکہ منوالوں تو وہ شخص جو ہے وہ جہنم کے لیے اتیاری کر لے اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی اور مقام نہیں تو یہ معاملہ جو ہے بڑا نازک ہے تو قرآن مجید کی اصل حقیقت تک اس کی اصل ہدایت تک رہنمائی نہیں ہوگی اس شخص کی اس لیے کہ یہ تو الہدا ہے ہدایت ہے علم ہو جائے گا لائبریہ کی لائبریہ آپ اپنے دماغ کے اندر جزم کر لیجے آپ کے دماغ کا ایک ایک خلیہ ایک ایک سل جو ہے وہ ایک کتاب بن جائے سب کچھ ہو جائے گا لیکن ہدایت تو وہ ہے کہ جو انسان کی شخصیت میں سرائط کر گئی جو اس کے کردار کو درست کر دے جو اس کے رویے کو صحیح کر دے جو اس کی ویلیو سٹرکچر کو صحیح کر دے جو اس کے لیے جنت کا راستہ جو ہے وہ کھول دے ہدایت تو وہ ہے اگر یہ نہیں ہو رہا تو علم ہے اور سب کچھ ہے اور منطق ہے اور فلسفہ ہے کوئی مفسر بھی بن سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ اس قرآن کی اصل ہدایت سے دور رہے گا یہی بات قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ یہ کتاب ایسی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یُضِلُّو بِهِ کَسِیرَمْ وَيَهْدِ بِهِ کَسِیرَمْ اور آپ غور کیجئے یہاں یُضِلُّو کا لس پہلے لائے ہیں اسی کے ذریعے سے اللہ گمراہ کرتا ہے بہتوں کو اور ہدایت دیتا ہے بہتوں کو جب تک کہ وہ معاملہ نہ ہو کہ انسان کی اپنی نیت درست ہو صحیح ارادے کے ساتھ اس قرآن کو پڑھ رہا ہو اپروچ صحیح کی ہو اس نے اپنے حسن نیت کے ساتھ اگر یہ نہیں ہے تو عالم بن جائے گا قرآن کا لیکن وہ اس سے دور رہے گا اسے مس نہیں کر پائے گا اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ پائے گا یہ دوسرا مفہوم ہے اس آیت کا اور اس کے لئے میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات ایک بات اور ذہن میں تعدہ کر لیں حضور کے جو بنیادی طریقہ کار جو حضور کا ہے جس پر میں نے ایک مضمون بھی لکھا ہے میرے کتاب میں شامل ہے بیست نبوی کا مقصد اور آپ کا طریقہ کار تو اس میں وہ چار اسطلاحات آئیں ہیں چار جگہ پر یہ چار اسطلاحات لیکن ایک عجیب رب ترطیب ہے جس پر بہت کم لوگوں نے توجہ دیئے کہ ایک جگہ تو وہ الفاظ آئے ہیں حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی دعا میں تین جگہ آئے ہیں اللہ کی طرف سے ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا نقل کر دینا جہاں پر سورہ بقرہ کا پندروہ رکو ہے پہلے پارے کا لاست بٹ ون رکو ہے وہ دعا مانگ رہے ہیں ربنا وبرصیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتکا ویعلمہم الكتاب والحکمتا ویزکیہم وہاں تذکیہ کو آخر میں لائے ہیں حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی دعا میں لیکن جب اللہ کی طرف سے بات آئی سورہ بقرہ ہی کے جب سطر میں رکو کے اندر بات اٹھاروے رکو کے آخر میں بات آ رہی ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیہم ویعلموکم الكتاب والحکمہ یہاں تذکیہ کو پہلے لے آئے تعلیم کتاب و حکمت کو بات میں لے گئے اب اگر تو ایسا ہوتا کہ دو جگہ یہ بات ہوتی دو جگہ وہ بات ہوتی تو بھی ہم کہہ سکتے تھے کہ یہ تو ایک دوسرے کو کینسل کر گیا یا یہ کہ کسی اور جگہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا وہاں ایک مرتبہ بھی یہ بات آگئی ہوتی وہی ترتیب وہاں تینوں جگہ یہی ترتیب ہے سورہ آل امران میں فرمایا لقد من اللہ علی المومنین اس باعث فیہم رسولم من انفسہم یتلو علیہم آیاتہی ویزکیہم ویعلموہم الكتاب والحکمہ اسی طریقے سے سورہ جمعہ میں آیا ہووالذی باعث فی اللمیین رسولم منہم یتلو علیہم آیاتہی ویزکیہم ویعلموہم الكتاب والحکمہ معلوم ہوا کہ تذکیہ مقدم ہے تعلیم کتاب و حکمت پر اگر تذکیہ نہیں ہوا اور تعلیم کتاب و حکمت ہو رہی ہے تو اس سے انسان دنیا کمائے گا دھونس جمائے گا لوگوں میں اپنے علم کا شہرہ چاہے گا کہا جائے کہ عالم بہت بڑا عالم ہے یہ اس کا مطلوب یہ ہوگا آخرت میں اس کے حصے میں کچھ نہیں آئے گا جب تک کہ در حقیقت اس کی سوچ کا اس کی نیت کا اس کے ارادوں کا تذکیہ نہ ہو گیا اور وہ تذکیہ کس سے ہوتا ہے تلاوت آیات سے اسی قرآن کے ذریعے سے اگر ان تلاوت آیات کے ذریعے سے انسان کے ذہن میں ایمان کا بیج پڑ گیا ہے ایمان بالآخرہ اس کی اپنی پوری حقیقت جو ہے اس میں اجاگر ہو گئی ہے اب نیت درست ہو جائے گی اب جب پڑھے گا تو اب اس کا تعلیم کتاب و حکمت جو ہے اس کا صحیح محل اور مقام ہو جائے گا ورنہ کتنے بڑے بڑے مستشرقین ہیں کتنی اونچی اونچی کتابیں لکھ دی ہیں اتنے بڑے بڑے مضامین کے انڈیکس تیار کر دی ہیں کہ مسلمان جو ہیں اس دور کے جو ہمارے علماء ہیں وہ تو واقعی ہے کہ ان کے آس پاس بھی آنے کے قابل نہیں بھول جائیے اس دور کو جبکہ کوئی پچاس پچاس اور تین تین سو جلدوں کے لئے تفسیریں لکھا کرتے تھے آج کے ہاں تو وہ محنت نہیں ہے جتنی مستشرقین محنت کرتے ہیں اتنی ہمارے علماء کے اندر اس وقت محنت کا مادہ نہیں لیکن انہیں ملتا کیا ہے کچھ بھی نہیں ملتا سب کچھ پڑھا عربی پڑھی اور وہ پوری پوری جو ہے وہ دیوان ان کو بھی دیوان جاہلی جو ہے انہیں بھی حفظ ہے لیکن ہاتھ پر لے کچھ نہیں آتا اس لیے کہ نیت درست نہیں بات جو ہے وہ صحیح ہوئی نہیں دل کے اندر جو ہے وہ کچھ نہیں اتر رہا صرف یہ دماغ کا ایک عمل ہے صرف ایک دلچسپی ہے بس یہ ہے اس کے سوا کچھ نہیں یہ دوسرا مضمون ہے اس کا اسے نہیں چھو سکتے مگر وہی کہ جن کی تطہیر ہو گئی ہو جن کے اندر تسکیہ ہو چکا ہو جن کی نیتیں پاک ہو چکی ہو انما العمال بالنیات وانما لکل امرئیم مانبا تیسرا مضمون جو اس کا وہ یہ ہے اور اس سے ہمارے فقہائے کرام نے مضمون نکالا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری ہدایات کے ساتھ اس کو جوڑا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس میں ایک حکم ہے اہل ایمان کے لیے بھی کہ وہ اسے اسی حالت میں چھویں جبکہ وہ پاکیزگی کی حالت میں ہو اب اس میں جو تفصیلی احکام ہیں مختلف سوائے ظاہریہ تو ہمارے ہاں ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس بات کا انکار کیا ہے جس حال میں بھی ہو انسان قرآن پڑھ بھی سکتا ہے چھو بھی سکتا ہے باقی جو ہمارے ہاں تقریباً اجماع ہے اس پر تھوڑا تھوڑا سا باریک باریک فرق ہے لیکن تقریباً اس پر اجماع ہے کہ اس قرآن کو چھونا نہیں چاہیے بغیر وضوع کے اور اگر انسان کی وہ نجاست اس سے بھی بڑی ہے حالت جنابت میں ہے یا کوئی عورت حیث کے یا نفاس کے حالت میں ہے تو وہ پڑھے بھی نہیں لیکن اگر انسان کو وضوع نہیں ہے لیکن اس طرح کی کوئی اور کیفیت نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ پڑھ سکتا ہے یاد داشت سے بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ قرآن کو دیکھ کر بھی پڑھ سکتا ہے چھوے نہ اب اس میں تفصیل میں بہت سے مختلف مسئلک ہو جائیں گے اس میں مولانا مودودی صاحب نے تفہیم القرآن میں بڑا اس کا لمبا چھوڑا خلاصہ تین چار صفحات کے اندر پھیلا ہوا ہے فران کی یہ رائے ہیں فران کی یہ رائے ہیں تو وہ تو آپ وہاں سے متعلق کر لیں لیکن میرے نزدیک وہ مضبون بھی اس میں ہے بعض حضرات نے اس کا مزاق اڑایا ہے اس دور میں وہ میرے نزدیک اچھی جسارت نہیں ہے یہ فقہا اور ہمارے جو عمہ ہیں دین کے اور اسلاف ہیں ان کی اس طرح کی اجماعی باتوں پر جب اس طرح کے تیر و تنز ہو اور تان ہو اور یہ انداز اور استخفاف ان کا ہو یہ اچھا رجحان نہیں ہے جب ان لوگوں نے وہ ہم سے بڑھ کر عربی جبان سے واقف تھے وہ ہم سے کہیں زیادہ دور نبوی سے قرب رکھتے تھے انہیں کوئی دو سو برس ہوئے تھے ہمیں چودہ سو برس ہو گئے ہیں وہ دین کے مزاج سے ابھی معاشرے کے اندر وہ برکات جو ہیں بہت حد تک موجود تھی کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکیہ اور تثیر کے عمل کے ذریعے سے اس ماحول میں پیدا ہوئی تھی تو ان کے آراء کو اتنا لائٹ لی اور بہت ہی استہزا کے ساتھ جہدت کر دینا یہ اچھا رجحان نہیں ہے البتہ یہ ضرور ہے کوشش کہنا چاہے کہ اصل مضمون اس کا وہ نہیں ہے طبعا یہ مضمون بھی اس میں شامل ہے فقہہ اکرام نے اس سے یہ مسئلہ نکالا ہے اور میں حیران ہوا کہ میں نے کل جو جمعہ میں تقریر کی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یعنی مقام اور مرتبے کے زمن میں کچھ احادیث بیان کی اس میں جب میں نے پڑھا تو سیوتی رحمہ اللہ جو روایات لائے ہیں حضرت عمر کے ایمان کے زمن میں تو وہ جو ان کی ہمشیرہ کا واقعہ آتا ہے کہ فاطمہ بنت خطاب جو زوجہ تھی حضرت سعید ابن زید کی وہ پہلے ایمان لا چکے تھے میاں بیوی اور وہی ذریعہ بنے ہیں حضرت عمر تک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کی پہنچنے کا تو وہاں یہ الفاظ موجود ہیں اس روایت کے اندر کہ حضرت فاطمہ نے یہ فرمایا جب حضرت عمر نے یہ کہا کہ اچھا لاؤ کیا پڑھ رہے تھے میں بھی دیکھوں کیا چیز ہے وہ اندر سے تو نرم پڑھ چکے تھے لوہا نرم تو ہو گیا تھا وہ اپنی بہن کے اندر جو عظیمت کا جو نقشہ انہوں نے دیکھا اور مشاہدہ کیا کہ عمر چاہے تم ہمیں ہلاک کر دو لیکن اب ہم اس دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں جو ہم نے اختیار کیا ہے یہ چیزیں جس نے پگھلایا ہے جسے اقبال نے کہا ہے کہ تمید آنی کے سو دے قراتے تو دگرگو کرد تقدیر عمر را عورت کے اندر یہ طاقت بھی اللہ نے رکھی ہے کوئی بہن ہو فاطمہ بنت خطاب جیسی بہن عمر فاروق کی ہمشیرہ وہ عمر فاروق کی قسمت کو بدل سکتی ہے آج بھی ہو سکتا ہے یہ تو اس اعتبار سے اس میں یہ موجود ہے کہ حضرت فاطمہ نے یہ فرمایا کہ عمر تم نجس ہو لا يمصہو اللہ المطہرون اس کتاب کو ہاتھ نہیں لگا سکتے مگر وہی کہ جو پاک ہو غسل کرو پہلے اور پھر اس جو اوراق ہے میں تمہیں دکھاؤں گی تو معلوم ہوا کہ انہوں نے بھی اس آیت سے استدلال کیا ہے تو اس اعتبار سے مجھے نہیں پوری اس کے ساتھ تفصیل سے اس وطرز نہیں کر سکتا مستحضر نہیں ہے کہ اس کا سنت کا پایا کیا ہے لیکن اللہمہ چھوٹی اسے لائے ہیں تاریخ الخلفاء میں تو بالکل بے سرو پا روایت تو نہیں ہو سکتی ان کا اپنا ایک مقام و برتبہ ہے اس لحاظ سے یہ تیسرا مضمون بھی اس میں شامل سمجھنا چاہیے لیکن داہر بات ہے کہ اس کے اندر اہل ایمان ہی پھر اس کے مخاطب ہوں گے ورنہ یہ کہ کوئی کافر ہے اس کے اوپر تو آپ کوئی پابندی نہیں لگا سکتے سوائے اس کے کہ کسی ملک میں کوئی آرڈیننس ہو جائے مسلمانوں کا حکم کی حکومت ہو تو وہ بھی گھر گھر تو پیرا نہیں دیا جا سکتا کوئی شخص جو ہے کوئی عیسائی ہے کوئی یہودی ہے کوئی ہندو ہے پارسی ہے وہ قرآن پڑھے گا لیکن اہل ایمان اسے اپنے لئے ایک حکم کے درجے میں رکھیں اگرچہ اس کے لئے پھر تفصیلی احکام جو ہے وہ مختلف ہیں بعض حضرات کے نزدیک یہ ہے کہ اگر جزدان میں ہو تو اس کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے بعض حضرات نے ان گتوں کو بھی شامل کیا ہے کہ یہ بھی قرآن نہیں ہے یہ گتے جو ہے اس کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے لیکن قرآن جہاں پہ لکھا ہوا ہو مرکوم جہاں ہے اس کو ہاتھ نے لگایا جا سکتا اس میں میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا وہ آپ حضرات جو ہے فیطہ کی کتابوں سے دیکھیں یا بہت اندہ خلاصہ جو ہے وہ مولانا مودودی نے تفیم القرآن میں کر دیا ہے یہ وہ انداز ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں بات وہی کہی جانی ہے اس کی قدر کو سمجھو ما قدر اللہ حق قدر قرآن مجید میں ایک سے زائد مقامات پر آیا ہے یہ اللہ کی قدر نہ کر سکے اندازہ نہ کر سکے جیسا کہ ان کو اندازہ کرنا چاہیے تھا جیسا کہ حق تھا اس کی قدر کا تو قرآن کی قدر جو ہے واقعہ یہ ہے کہ وہ انسان جو ہے اگر کوئی صحیح کسی درجے میں بھی وہ قدر دل میں قائم ہو جائے تو اس کا طرصی عمل تو بدل جائے گا پھر یہ کہ وہ بہترین وقت تو اس کے پڑھنے میں لگائے گا بہترین صلاحیتیں اس کے سمجھنے میں لگائے گا اور کسی چیز کو پڑھنے کے لیے طبیعت راضی ہونا ہو اس کتاب کے لیے وہ بے چین رہے گا کہ میں اس کتاب کو پڑھتا رہا ہوں حرز جان بنائے گا اسے اپنا امام بنائے گا جسے ہم دعا کی شکل میں کہتے ہیں یہ شکل بالواقع ہو جائے گی اگر ایک انسان کے دل میں قرآن مجید کی جو واقعی قدر ہونی چاہیے کسی درجہ میں وہ قدر پیدا ہو جائے تو آپ بھی حاضر حدیث سے انتوں مدہنون مدہنون کو لفظ کو سمجھ لیجئے مدہنون مداہنت یہ اردو میں بھی مستعمل ہے مداہنت اصل میں یہ لفظ بنا ہے دہن سے دہن کہتے ہیں چکنائی کو تو چکنی چپڑی باتیں کرنا بھی مداہنت ہے اور جیسے کسی سطح کے اوپر اگر چکنائی ملنی جائے تو اب وہاں سے کوئی چیز فسل جاتی ہے وہاں رکتی نہیں ہے اسی طرح قرآن مجید تمہارے کانوں میں سے فسل جاتا ہے تمہارے سروں پر سے گدر جاتا ہے تم اس کے بارے میں غور نہیں کرتے تم رک کر ٹھٹک کر کھڑے نہیں رہ جاتے کہ اب اس کو سمجھو اب اس کو اپنا موضوع بناو اس کو پڑھو اس کو سمجھو اور سمجھاؤ اسی طریقے سے مداہنت کا لفظ آیا ہے سورہ نون میں سورہ قلم جو نتیس پر پارے کی دوسری سورت ہے حضور سے خطاب کر کے فرمایا گیا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ یہ مداہنت وہ ہوتی ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ نے غلط بات کی لیکن میں خاموش رہتا ہوں میں نے آپ کو ٹوکا نہیں میں نے آپ کی غلط بات پر نقید نہیں کی یہ بھی ایک مداہنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے بتوں کے اوپر تنقیدیں کر رہے تھے یا ان کے عقائد پر تنقیدیں کر رہے تھے تو انہیں غصہ ہوتا تھا تو قرآن مزید کہا رہا ہے نبی یہ تو چاہتے ہیں کسی طرح آپ تھوڑے سے نرم پڑ جائیں تو وہی نرم پڑ جائیں گے اس لیے کہ در حقیقت تو یوں سمجھئے کہ آغاد تو آپ کی طرف سے ہوا ہے آپ نے ان کے عقائد کو باطل کہا آپ نے ان کی جو روایات ہیں انہیں باطل قرار دیا ان کے دین کو باطل قرار دیا یہ جو کشمکش ہو رہی ہے اس میں ان کی طرف سے جو ہے وہ تو خواہش ہے کہ کسی طرح آپ مداہنت پر آمادہ ہو جائیں تو وہ بھی مداہنت پر آمادہ ہو جائیں گے پھر یہ کشمکش ختم ہو جائے گی لیکن نہیں آپ کو جمع رہنا ہے ڈٹے رہنا ہے اپنی بات جو ہے وہ برملہ کہنی ہے فسدہ بمات عمر دنکے کی چوٹ کہ یہ جو کہنا ہے تو ایک حق کا واشگاف اعلان پھرچہ ہرچ بادہ بات جو بھی کچھ ہو انسان اس کو جھیلنے کے لئے تیار ہو ایک یہ ہے کہ درہ مداہنت باہمی اور بس چاپلوسی کے انداز کی باتیں خوش آمد کا انداز استیار کرنا یہ ہے در حقیقت اس نفس کا اصل مضمون لیکن اس سے ہی ساتھ یہ بھی ہے آدم توجہ انسان سیریسٹی کسی چیز کو نہ لے رہا ہو لائٹلی لے رہا ہو اس پر غور ہی نہیں کر رہا اس پر طرف توجہ نہیں تو یہ بھی اس کے اندر طبعا شامل ہو جائیں گے تو فرمایا کہ اس میں ترجمانی ہوگی تم اس میں اغباز برت رہے ہو تم تساہل سے کام لے رہے ہو یہ تمہارے سروں کے اوپر سے گزر رہا ہے تم اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے تم اسے ہرز جان نہیں بڑا رہے جیسے چکنے گھڑے کے اوپر پانی جو ہے وہ ٹپکا اور وہ اس کے بعد پھسل گیا لیکن اگر ویسے مٹی ہے تو اس مٹی کے اندر پانی جسپ ہوتا ہے لیکن اگر جیسے کہ آپ کو معلوم ہے بعض جگہ پر ایسے ہوتے ہیں چکیل میدان اور اوپر کی سطح بڑی سخت ہوتی ہے پانی برستا ہے نکل جاتا جذب نہیں ہوتا جب تک جذب نہیں ہوگا تو پانی زمین کے اندر جو نشو نمہ کی صلاحیت ہے اس کو نکال کر نہیں لائے گا مام مبارکہ وہ ہے جو زمین میں جذب ہو جذب ہوگا تو جو اس کے اندر قوت نمو ہے اس کو نکال کر باہر لے آئے گا قرآن مجید اس لفظ مبارک کو استعمال کرتا ہے یا خود قرآن اپنے لئے اور یا کتاب مبارک اور یا وہ بارش جو ہے جو زمین میں جذب ہوتی ہے جس سے رویدگی ہوتی ہے سبزہ نکلتا ہے وہ ماہ مبارک ہے جو زمین میں جذب ہوا اور اس نے سبزہ نکالا یہ قرآن کتاب مبارک ہے یہ اگر اندر جذب ہوگی تو اندر اللہ تعالی نے جو انسان کے اندر جو بھی خیر رکھا ہے جو بھلائیاں رکھی ہیں لقد خلقنا الانسانا فی احسن تقویم وہ انسان کے اندر سے وہ خیر اور بھلائی جو ہے وہ نکلے گی لیکن جذبی نہ ہو چکنے گھڑے بن گئے ہو سنا ان سنا کر دیں ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دیں سروں کے اوپر ہی سے گزر جائے تو ظاہر بات ہے کہ یہ ہے مداہنت افا بحاض الحدیث کیا اس کلام کے ساتھ اب اس میں جو زور ہے اس اسلوب میں کہ سوچو تو سوچو بازی باریش بابا ہم بازی بھئی کھیلتے رہے ہو کھیلتے رہتے ہو لیکن کیا آپ باپ کی داڑی سے کھیلو گے اسی طریقے سے بڑی بے توجہی تمہارے اندر ہے لیکن کیا اللہ کے کلام سے بے توجہی برت رہے ہو بڑی لاعبالی طبیعت ہے مزاج تواز حال تفلی نگشت لیکن یہ لاعبالی آنا انداز اللہ کی کتاب کے بارے میں برت رہے ہو تو ذرا غور کرو سوچو ہوش کے ناکن لو اس آیاء مبارکہ کو اس سے پہلے جب بھی میں پڑھتا تھا تو کبھی ذہن میں کوئی اشکال آتا ہی نہیں تھا کہ اس کے ترجمے کے بارے میں بھی کوئی اختلاف ہو سکتے ہیں ایک سیدھا سادہ سا مضمون آتا تھا کہ یہاں رزق کا مفہوم ہے حض یا نصیب تم نے اپنا نصیب یہ بنا لیا ہے کہ تقزیب کر رہے ہیں یعنی اس سے بھی آگے کی بات ہو گئی ایک تو یہ کہ توجہ ہی نہیں کی سنا ان سنا کر دیا چکنے گھڑے کے اوپر سے پانی جو ہے فسل گیا ایک یہ کہ ڈٹ کر اور لنگر لنگوٹا کس کے جو ہے کھڑے ہو گئے اس کی تقزیب پر اس کو جھٹلا رہے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے یہ جو ہے اللہ کی کتاب نہیں ہے تو یہ تو گویا کہ انتہائی بدنصیبی انتہائی شقاوت انتہائی بدبختی ہے جو تم نے اختیار کر لی ہے وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُقَذِّبُونَ تو یہاں رِزْق کے معنی ہے حض یا نصیب تم نے اپنا حصہ اور نصیب یہ بنا لیا مجائز کے کہ اس کتاب کو اپنے اندر جذب کر دے تمہارے دلوں میں اترتی چوم بجان در رفت جہاں دیگر شوت جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شوت وہ فنومنل سامنے آتا تو تم تو الٹے تقزیب کے اوپر کمرکس بیٹھے ہو یہ مفہوم اس کا سادہ ہے اور بہت سے مفسرین نے یہ مضمون لیا ہے اور یہی مضمون ہے اس کا صحیح لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ مفسرین کے لیے تو مسئلہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے اب یہاں لفظ رِزْق آ گیا اب اس کا حق ادا کرنا کیا تم نے رِزْق اپنا بنا لیا کہ تم اس کو جھٹلا رہے ہو تو بہت ہی میں نے دیکھا ہے کہ ترجمہ جو اس لفظ رِزْق کو اس کے اصل جو مفہوم ہے اس کا جو متداول مفہوم ہے اس میں لے کر ترجمہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو خاصا تکلف مجھے محسوس ہوا ہے بلا تکلف جو ہے مفہوم وہ یہی بنتا ہے کہ تم نے اپنا نصیب اسے بنایا اب وہ کیا کیا ہیں تکلفات وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ مثلا ایک رائع یہ ہے کہ تجعلون رِزْقَكُم یہ امام رازی نے ایک احتمال بیان کیا ہے تجعلون رِزْقَكُم انَّكُم تُقَذِّبُون کہ رِزْقِ مراد یہاں پر ہے وہ قریش کا جو معاش کا معاملہ تھا تجارت تھی ان کی انہیں معاشی تفبق جو حاصل تھا عرب میں اس کو وہ چاہتے تھے کہ ان کے مفادات پر آنچ نہ آئے تو اپنے ان مفادات کے تحفظ کے لیے قرآن کی تقزیب کر رہے تھے ورنہ دل ان کے بھی گواہی دیتے تھے تو ان کو کہا کہ گویا کہ تم نے اپنی اس معاش اور رِزْق کو سبب بنا لیا ہے اس قرآن کی تقزیب کا تم بنا رہے ہو اپنے رِزْق کو سبب یہاں پہ گویا کہ محضوب ماننا پڑے گا وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ سَبَبًا لِأَنَّكُمْ تُقَذِّبُونَهُ تم نے اپنے رِزْق اور اپنی معاش کو سبب بنا لیا اس کا کہ تمہیں سے جھٹلا رہے ہیں ایک مفہوم یہ ایک مولانا اسلائی صاحب نے لیا ہے کہ رِزْقِ مراد یہاں پر جو ہے وہ معنوی رِزْق ہے یہ تمہارے لیے غزہ ہے یہ تمہارے لیے خوراک ہے یہ تمہاری باطنی جو شخصیت ہے اس کے لیے رِزْق ہے لیکن تم نے اپنے اس رِزْق کو کا انکار کیا ہے اس کو تم جھٹلا رہے ہو وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُقَذِّبُونَ میرے نزدیک یہاں بھی اَنَّكُمْ کا حق جو ہے وہ ادا نہیں ہوتا امام راضی نے کم سے کم اَنَّكُمْ کا حق ادا کیا ہے اگرچہ انہیں سبباً کا ایک گویا کے درمیان میں محضوب ماننا پڑا ہے مانا عشف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب ترجمہ کیا ہے وہ یقیناً گریمر وغیرہ کے اعتبار سے درست ہوگا لیکن یہ کہ وہ بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا تم نے اسی کو اپنی غزہ بنا لیا ہے کہ تم اس کی تقذیب کر رہے ہو یعنی مفہوم میں یہ سمجھا ہوں کہ تم نے اس قرآن کو حضم کرنے پر کمر کس لی ہے اس کو تم حضم کیے چلے جا رہے ہو جیسے کہ آپ بہت سی باتیں سنتے ہیں حضم کر جاتے ہیں یعنی یہ کہ اس کا کوئی اثر جو ہے تمہارے اوپر تمہاری شخصیت پر تمہارے کردار کے اوپر ظاہر نہیں ہو رہا واللہ عالم لیکن میں نے اصل میں یہ مثالیں صرف اس لیے کوٹ کی ہیں کہ جب کسی قرآن مجید کی کسی آیت کے ترجمہ اور پھر اس میں الفاظ اور پھر گریمر کی جو اس کے اندر اگر کوئی پیچیدگیاں ہیں جب انسان اس طرح سے بحث کرنے بیٹھتا ہے تو واقعہ یہ ہے کہ بعض اوقات بظاہر جو آیت بڑی صاف نظر آ رہی ہوتی ہے اس کے اندر بھی بڑے بڑے مسائل قدع ہو جاتے ہیں بہرحال چونکہ وہ مضمون جو میں نے بیان کیا وہ بھی بہت سے مفسرین نے لیا ہے لہذا میرا دل تو چونکہ اسی پر ٹھکا ہے میں اسی کو بیان کر رہا ہوں کہ یہ اسی کے ساتھ جڑ رہا ہے کیا تم اس کلام کے ساتھ یہ بیڑے تنائی بنت رہے ہو بلکہ اس سے بھی آگے پڑھ کر تم نے اپنا نصیب یہ قرار دیا ہے کہ تم اس کی تقزیب کر رہے ہیں اس کو جھٹلا رہے ہیں تو یہ گویا کہ اس کا میرے نظیق بلا تکلق مفہوم ہے البتہ یہاں بھی ایک مسئلہ رہ جاتا تقزیب سے مراد کیا ہے یہ چونکہ سورہ مبارکہ ارلی مکی سوراز میں سے ہے ابتدائی زمانے کی لہذا اس میں خطاب جو ہے ظاہر بات ہے کہ انہی لوگوں سے ہے کہ جو اولین مخاطب تھے قرآن مجید کے قریش مکہ اور ان کی تقزیب جو ہے وہ ظاہر و باہر تھی اعلانیہ تھی لسانی تھی وہ جھٹلاتے تھے کچھ نہیں یہ تو صرف ان کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے کبھی کہتے تھے کوئی عجمی ہے ان کے گھر کے اندر وہ غلام ہے کوئی بہت بڑا عالم و فاضل وہ اندر چھپایا ہوا ہے وہ انہیں ڈکٹیشن دیتا ہے اور ہمارے اوپر آ کر یہ روپ گانٹتے ہیں کہ اللہ کا کلام مجھ پر نازل ہوا ہے کبھی کہتے تھے کہ شاید کوئی جن ان پر آتا ہے جن کا سایہ ہو گیا ہے جیسے کاہینوں کے پاس جن آتے ہیں وہ انہیں کوئی تلقین کر جاتے ہیں ان کو بھی کوئی جن مل گیا ہے وہ اس طرح کا کلام انہیں موضوع کر کے دے رہا ہے تو ترہ ترہ کی باتیں کذاب تک کہا ساہرون کذاب یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں معاذ اللہ سبح معاذ اللہ تو ان باتوں کا کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ تم جھٹلا رہے ہو اسے لیکن اب اس کے بھی اندر ایک باتنی مفہوم ہے قرآن کا ماننے والا بھی قرآن کو جھٹلاتا ہے اپنے عمل سے اپنے رویے سے کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن ہے اللہ کا کلام ہے نہ پڑھتا ہے نہ سمجھتا ہے نہ غور کرتا ہے نہ عمل کرتا ہے تو اپنے عمل سے تو وہ ثابت کر رہا ہے کہ وہ ہرگز اسے اللہ کا کلام نہیں مانتا یا تو اسے اللہ ہی پر یقین نہیں جھوٹ موٹ کا وہ دعویٰ کر رہا ہے کسی درجہ میں بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان ہو اور اللہ کے ساتھ کوئی تعلق ہو اور اللہ کی عظمت کا کوئی نقص دل پر ہو اور پھر کسی درجہ میں بھی یہ یقین ہو جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو پھر یہ رویہ تو نہیں ہو سکتا یہ جو سہلنگاری ہے یہ بے اعتنائی ہے یہ لا تعلقی ہے یہ پھر نہیں ہو سکتی تو در حقیقت ایک تک زید عمل سے بھی ہوتی ہے چنانچہ جو سورہ فرقان میں آیت آئی ہے اور رسول نے کہا یا رسول کہیں گے اگر تو دنیا میں یہ قول ہے تو دنیا سے مراد ترجمہ جو ہے کہا ہوگا اور بعض وقت آخرت کی باتیں بھی قرآن مجید میں سیغہ ماضی میں آتی ہیں تو ہو سکتا قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات جو ہے وہ سامنے آنے والی ہو کہ اللہ میری اس قوم نے اس قرآن کو محجور ترک کر دیا تھا اس کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی اس کی طرف کوئی التفات نہیں کیا تھا یہ ایک جلا کہلیں شکوہ کہلیں فریاد کہلیں اللہ تعالیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید میں آیا ہے اس کے حاشیہ میں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے بڑی جامع اور میرا جو کتاب چاہا ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کی حقوق میں نے پورا اس میں وہ حوالہ دیا ہے کہ اگرچہ اس آیت میں مذکور اصلاً تو ہے کافروں کا کفار کا منکرین قرآن کا لیکن جو لوگ بظاہر ماننے والے تو اس کو پڑھیں نہ اس کو سمجھیں نہ اس پر غور نہ کریں اس کا حق ادا نہ کریں اس پر عمل نہ کریں اسے اپنا امام نہ بنائیں وہ بھی درجہ بدرجہ اس آیت کی زیل میں آتے ہیں یہ بھی تقذیب ہے یہ بھی جھٹلانا ہے یہ بھی قرآن سے حجر اور قرآن سے دوری اور قرآن سے بہت کی ایک شکل ہے اور اسی کی ایک دوسری دلیل ہے جو سورہ جمعہ میں آئے گی اور چونکہ ہمارے منتخب نصاب میں ہے اس لئے اکثر لوگوں کے سامنے ہوگی کہ یہود کے بارے میں کہا گیا ہے قرآن مجید میں سورہ جمعہ میں جو الفاظ آئے ہیں بری مثال ہے اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا حالانکہ یہود نے تورات کو جھٹلایا تو نہیں وہ ان کی تقزیب بھی اپنے عمل سے تقزیب ہے وہ جھٹلانا ان کا جو ہے در حقیقت زبان سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے جھٹلانا ہے جس کے لئے میں نے حدیث بھی وہاں کوٹ کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس شخص نے قرآن کی حرام کردہ کسی شئے کو حلال کر لیا اپنے لئے وہ قرآن پر کوئی ایمان نہیں رکھتا تو یہ ہے وہ دو ٹوک بات جیسے حضور نے قرمایا جسے میری سنت پسند نہیں اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں جو میری سنت سے عیراز کرتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ وہ مجھے رسول مانتا ہے اور مجھ سے محبت لکھتا ہے تو جھوٹا ہے اسی طریقے سے جو شخص کہے کہ قرآن کو میں مانتا ہوں اللہ کا کلام ہے اور قرآن نے کسی چیز کو حرام قرار دیا اور وہ اسے حلال ٹھہرارہا ہو تو بالموقع کس کا قرآن پر ایمان نہیں یہ تقزیم ہوگی عملی تقزیم جس کی زہل میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچائے لیکن یہ ہے کہ اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانکے تو نظر آئے گا کہ اس کی زہل میں کسی نہ کسی درجے میں کم ہو بیش ہم سب آ جاتے ہیں فَلَا أُخْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْتَعْلَمُونَ عَظِيمِ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَقْنُونَ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُقَهْرُونَ تَنزِيلٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَفَبِحَادَ الْحَدِيثِ اَنْتُمْ مُدْهِنُونَ بَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُقَذِّبُونَ اب اس کے بعد جو آیات ہیں یہ خاتمہ سورت کی آیات ہیں اس میں پہلے تو قیامت سورہ کا نقشہ کھینچا گیا ہے یہ نوٹ کر لیجئے یہ مضمون سورہ رحمان میں بلکل نہیں ہے ایک تو وہ قیامت کمرہ ہے جب قیامت ہوگی اور زلدلت الساعة اور جس کو کہا گیا اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَ لَيْسَلِ وَقَعْتِهَا قَاذِبَا تو اس کا ذکر تو سورہ رحمان میں بھی ہے فَإِذَنْ شَقَّتِ السَّمَاؤ فَقَانَتْ وَرْدَتَنْ كَدْدِحَان من ماتا فقط قامت قیامت ہو حضور نے فرمایا جو شخص مر گیا اس کی قیامت تو ہو گئی وہ اب جب چاہے ابھی ہزاروں برس پڑھے ہو اس کی قیامت تو آ گئی اس لیے کہ اس کا جو محلت عمل ہے وہ ختم ہوئی اب تو جو بھی ہے وہ سلسلہ جزا کا شروع ہو جائے گا اس لیے کہ یہ عالم برزخ میں بھی عکس پڑھتا رہتا ہے جو بھی آخری انجام انسان کا ہے اسی کی کوئی کیفیات جو ہے اس کی ایک عکس جو ہے انسان پر اس عالم برزخ میں بھی ہے تو وہ قیامت جو ہے اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے یعنی نزہ کا عالم فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ تو کیوں نہیں جبکہ پہنچ جاتی ہے وہ حلق تک حُلْقُوم تک اور بَلَغَتِل یہ جو ہے اس کا فائل کون ہے اس کا نفس نفس کیونکہ موننس ہے اس لیے یہاں پر اسے موننس کا سیغہ لائیا گیا ہے جب جان انسان کی حلق میں آ پہنچتی ہے یہاں آ کر وہ نظہ جب گھنگرو بولتا ہے جسے کہتے ہیں اور ایک نظہ کی کیفیت ہے تو اس کا ہی نقشہ جو ہے سورہ قیامہ میں کھیچا گیا ہے قَلَّا اِذَا بَلَغَتِ الْتَّرَاقِيَا وَقِيلَ مَنْ رَاقِ وَظَنَّا أَنَّهُ الْفِرَاقِ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالْسَّاقِ جب وہ جان حسلیوں تک آ جاتی ہے یہ حلقوں میں یہ حسلیاں ہیں تو یہاں تک جب جان پھستی ہے نظہ جو ہے اس کی ایک کیفیت ہے اور اس وقت پتا ہو جاتا ہے سب کو دیکھنے والے بھی جان رہے ہیں کہ اب یہ جا رہا ہے اور اس کو بھی یقین ہو جاتا ہے اَنَّهُ الْفِرَاقِ اب تو یہ اس دنیا سے اس عالم سے فراغ کا اور فرقت کا وقت آ گیا اس کی گھڑی آن پہنچی اَنَّا أَنَّهُ الْفِرَاقِ اس کا نقشہ یہاں کھیچا ہے لَوْلَا کا مفہوم کیا ہے یہ میں بعد میں واضح کروں گا ابھی ذرا اس کو ایک طرف صرف ذہن میں ترجمہ کی حد تک رکھ لیجئے مفہوم اس کا بعد میں آئے گا تو کیوں نہیں جبکہ وہ پہنچ جاتی ہے اس حلق تک حُلْقُوم تک وَأَنْتُمْ هِنَئِذِنْ تَنْزُرُونَ اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو دیکھئے سورہ قیامہ بھی بھی نقشہ کھیچا گیا ہے لیکن اس میں مرنے والے کی کیفیات کا ذکر ہے وہ خود یہ سمجھا ذننہ النہو الفراغ اس کی پندلی پندلی سے لپٹ گئی وہ جو ایک سختی ہاتھی ہے عالم نزا کی وہ انسان کے اوپر جان کندنی کا عالم ہے وہ نقشہ ہے جو کھیچا گیا ہے یہاں جو اس کے لباہقین کھڑے ہوئے ہیں دم توڑ رہا ہے انتہائی محبوب کوئی رشتے دار ہے کوئی عزیز ترین ہے کسی کا جوان بیٹا ہے کسی کے والد جو ہے اس کے سامنے دم توڑ رہے ہیں یہ سب کوئی شوہر جو ہے دیکھتا ہے بیوی کو کہ دم اب اس کا عالم نزا ہے جا رہی ہے یہ یہ فراغ کا وقت آ گیا ہے یہاں نقشہ ان کی طرف ہے ریفرنس جو ہے وہ دیکھنے والے وہ چار پائی کے گر جو سو جمگھٹا ہوتا تم سب کڑے ہوتے ہو تمہیں کوئی کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ تم روک لگانو کہیں سے کوئی تھام سکو کسی طریقے سے اسے جانے سے روک سکو یہ در حقیقت اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وَأَنتُمْ هِنَئِذٍ تَنْزُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَاكِلَّا تُبْسِرُونَ اور ہم تو تم سے کہیں زیادہ اس سے قریب تر ہوتے ہیں لیکن تم دیکھتے نہیں اب دیکھئے یہی مضمون سورہ قاف میں آیا نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ سورہ قاف اس سلسلے کی پہلی سورت ہے ان سات سورتوں کی پہلی سورت اور یہ اختیام ہو رہا ان سات مکی سورتوں کا ان آیات پر نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ہم تو انسان سے اس کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں وہ تو ہے ایک مستقل ایک یونیورسل ٹروتھ اور ایک یہ اس وقت کا نقشہ کہ اگرچہ تمام رشتے دار بھی جمع ہیں بیٹے بھی جمع ہیں اور قریب عزیز بھی ہیں بڑے بڑے ڈاکٹر بھی شاید کھڑے ہوں حکما بھی ہوں سب ہوں لیکن تمہارے دیکھتے ہوئے ہم اسے لے جاتے ہیں تم میں سے کسی میں یہ دم نہیں ہے کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کسی کا یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ وہاں پر روک لگا سکے اور اپنے اس عزیز کو اس عالم دنیا سے رہلت کرنے سے پچا سکے ہم اس سے قریب کر ہوتے ہیں تم کھڑے ہو چاروں طرف چار پائی کا پہرہ دے رہے ہو لیکن ہم اس سے تمہارے مقابلے میں قریب کر ہوتے ہیں لیکن تم دیکھتے نہیں وہ ایک مرعی عالم ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر نحنوں سے مراد وہ فرشتہ ہو یا فرشتے ہو فرشتے آتے ہیں اور کچھ جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے وہ خوشخبریاں لے کر آتے ہیں اب شروع اور یہ بہت سے لوگوں نے دیکھا بھی ہے عالم نزا کی کیفیت میں کوئی وقت ایسا بھی آتا ہے بعض لوگوں پر کہ وہ خود کہہ دیتے ہیں کہ اتنا ہٹ جا اور آتا دو کوئی غیر مرئی مفلوق جو ہم نہیں دیکھتے اس وقت کوئی آ رہی ہوتی تو اس طرح کی کوئی کیفیت جو ہے بہت سے لوگوں کے عالم نزا کے اندر ریپورٹ کی گئی بہرحال ہو سکتا ہے کہ فرشتوں کی طرف اشارہ ہو ہم قریب ہوتے ہیں اس سے تمہارے مقابلے میں لیکن تم دیکھتے نہیں اب یہاں آگے آگے یہ لولا کو دہرا کر لائے یہ لولا کا مفہوم اب یہاں آ رہا ہے فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین تو کیوں نہیں اگر تم خود مختار ہو کسی کے قابو میں نہیں ہو کسی کے متی نہیں ہو تو کیوں نہیں لوٹا لیتے اس جان کو اگر تم سچے ہو یہ لولا در حقیقت اس کے لئے آ رہا ہے کہ تمہارا جو یہ خیال ہے کہ کوئی اللہ نہیں اور کوئی آخرت نہیں یہ جن لوگوں کا بھی وہ بادہ پرستانہ خیال ہو یا جو لوگ بھولے ہوئے ہیں جانتے ہیں لیکن ذہن سے دور کیا ہوا ہے اس موت کو بھی اور اس مرحلے کو بھی تو اگر تم سچے ہو کہ تمہارا ہی اختیار ہے تم ہی اپنی مرضی کے مالک ہو یا یہ ہے کہ تمہیں کچھ اختیار اور اقتدار حاصل ہے تو تم کیوں نہیں لوٹا لیتے اس جان کو تم تو مدین ہو مدین کو لفظ کو سمجھئے مدین بنا ہے یہ دین کا لفظ آتا ہے دو اس کے بنیادی مفہوم ہے جزا و سزا اور اطاعت اور کسی کو متی بنا لینا القیس و من دانا نفسہو و عمل علماء بعد الموت حضور نے فرمایا کہ اصل سمجھدار انسان وہ ہے ہوشمند باشعور جو اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھے تو مدین در حقیقت اس سے مفہول ہے جو کسی کے قابو میں ہو تم اگرچہ یہ محسوس کرتے ہو کہ تم خود مختار ہو حقیقت میں تم کسی کے قابو میں ہو ایک بالاتر اختیار تمہارے اوپر ہے ایک بالاتر اقتدار ہے جس کے تحت تم ہو بالفعل چاہے تم بھول جاتے ہو وہ فرعون جو ہے کسی وہ سمجھ بیٹھا تھا کہ میرے پاس سارا اختیار ہے لیکن یہ کہ ہمارے میں سے ہر شخص کے اندر بھی وہ فرعون موجود ہے طرح فرعون نیس جو بھول جاتا ہے کہ میرا کوئی مالک ہے میرا کوئی آقا ہے میں کسی کے اختیار میں ہوں میں پوری طرح خود مختار نہیں ہوں اسی کو تو ہم نے بھلایا ہوا ہے ہماری ساری معصیت ہمارا سارا لاو بالیانہ انداز ہمارا سارا عراض دین سے وہ اسی بنیاد پر تو ہے کہ ہم بھولے ہوئے ہیں کہ ہم کسی کے اختیار میں ہیں کسی کے قبضہ قدرت میں ہیں کوئی ہم سے بالا تر ہستی ہے کہ جو ہمیں کنٹرول کیے ہوئے ہیں تو اگر واقعتا لولا انکنتم غیر مدینین ترجعونہا انکنتم صادقین لولا ترجعونہا یہ ہے اصل میں لولا یہاں آ رہا ہے کیوں نہیں لوٹا لیتے تم اس جان کو اگر تم سچے ہو کہ تم خود مختار ہو تم خود مختار نہیں ہو اختیار اصدد اللہ کے ہاتھ میں اس بات کو بھی نوٹ کر لیجئے کہ وہ جو حضرت علی کا مشہور مقولہ ہے وہ بھی اسی مفہوم میں ہے عرفت ربی بے فسخل عزائم میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹ جانے سے ارادہ میں نے کیا اگر میں خود مختار ہوتا تو میرے ارادوں کو توڑنے والا کون تھا کون شخص نے جو چاہتا ہے کہ میری پلیننگ جو ہے ڈسٹرب ہو جائے کون شخص یہ چاہتا ہے کہ میں نے یہ فیصلہ کیا تھا وہ فیصلہ جو ہے وہ نہ اس کے اوپر میں عمل کر سکوں میں نے ارادہ کیا تھا میں یہ کروں گا اور میں نہ کروں کوئی شخص نہیں پسند کرنا لیکن یہ کہ میرے ارادے رہ جاتے ہیں میرے عظم جو ہیں وہ پورے نہیں ہو پاتے ہیں بے فسخل عزائم اس سے میں نے پہچانا کہ کوئی بالاتر اختیار اور اختیار ہے کوئی اور ہے جس کے قبضہ قدرت میں یہ کائنات ہے اور خود میں اسی کے قبضہ قدرت میں ہوں عرفت ربی بے فسخل عزائم در حقیقت مہی مفہم یہ ہے اس کو اگر آپ کریں گے پیرافریز تو یوں ہوگا بلکہ فا اس کے ساتھ جوڑیے اگر تم کسی کے قابو میں نہیں ہو کوئی اور تم پر بالاتر اختیار اور اختیار نہیں رکھتا اگر تمہارا یہ خیال ہے اور اگر تمہارے اس خیال میں کوئی صداقت کا شائبہ ہے تو کیوں نہیں لوٹا لیتے اس جان کو تمہارا عزیز ترین رشتہ دار اور تمہارا محبوب ترین عزیز جو ہے وہ تمہاری نگاہوں کے سامنے جا رہا ہے اور تم کچھ نہیں کر سکتے تم بے بس ہو معلوم ہوا کہ کسی اور کا اختیار ہے کسی اور کا حکم ہے جو چل رہا ہے تمہاری مرضی پر نہیں ہے اب اس کے بعد فوراً اس قیامت سورہ سے فوراً اس قیامت قبرہ اور اب کہیں گے اس کو جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہیں بات لوٹ آئی ہے شروع میں کیا تھا؟ اِذَا وَقَعْتِ الْوَاقِعَةُ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَازِبَةُ وہ قیامت قبرہ فَإِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجَّنْ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّنْ فَكَانَتْ هَبَامٌ مُنْبَسَّ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا سَلَاسَةً فَاسْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَاسْحَابُ الْمَشْعَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْعَمَةِ وَاسْسَابِقُونَ السَّابِقُونَ اب وہی جو بات تھی مضمون یہاں پر آ کر العود للبد جن صورتوں میں یہ مضمون موجود ہو کہ جہاں سے وہ مضمون سے شروع ہو صورت اور اسی پر ختم ہو رہی ہو وہ گویا کہ ایک ثبوت بن جاتا ہے کہ یہ ون پیس ہی نازل ہوئی ہے یہ ایک ہی خطبہ ہے ایک ہی تقریر ہے ایک ہی وقت میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے کہ جس مضمون سے شروع ہوئی اسی پر اختتام ہوا اور عام طور پر خطابت میں یہی ہوتا ہے کہ جس چیز سے بات شروع کی جاتی ہے اختتام اسی پر ہوتا ہے درمیان میں دائیں بائیں بات چلتی رہتی ہے تحویلِ خطاب بھی ہوتا رہتا ہے کبھی کسی سے بات ہو گئی کبھی کسی کی طرف ہوئے سخون ہو گیا لیکن جو بات شروع کی تھی پھر بات کو وہیں پر لاکر پن پوائنٹ کر کے ایک مضمون پر ختم کیا جائے تاکہ جو بات آپ کنوے کرنا چاہتے ہیں لاسٹنگ امپریشن پھر اسی بات کر رہے تو وہی مفہوم یہاں پر ہے فَأَمَّا اِنْكَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ تو اگر تو جو کوئی بھی ہوگا مقربین میں سے یعنی ادھر ڈوبے ادھر نکلے یہ تو سیدھی سی بات ہے انتقال ہے اس دنیا سے گئے اس دنیا میں آپ کی آنکھ کھل گئی اور اس کے بعد جو بھی ہے وہ عالم برزق اس کے بعد یوم قیامت آ کر رہے گا اور وہ تین حصوں میں تم تقسیم ہو کر رہو گے کنتم ازواجن سلاسہ ان میں سے پہلا کون ہے فَأَمَّا اِنْكَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ تو وہ کہ جو تھا مقربین میں سے فَرَوْهُمْ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٌ اس کے لیے تو راحت ہے اور ہر طرح کا سامان ہے اور ریحان پھول کے لیے بھی آتا ہے خوشکو بھی کے لیے بھی آتا ہے کوئی آکے اس کے لیے خوشی ہی خوشی ہے سکون ہی سکون ہے سرور ہی سرور ہے آرام ہی آرام ہے وَجَنَّةُ نَعِيمٌ وَرْنِعِمٌ وَرْنِعْمَتُ وَالَا بَاغْ ہے جس کی تفصیل آ چکی ہے یہاں تو صرف تین الفاظ کے اندر اس کا خلاصہ دے دیا گیا جو مقربین کے لیے جو نعمتیں ہیں ان کا ذکر جو ہے پہلے تفصیل سے آ چکا ہے وَأَمَّا اِمْكَانَ مِنْ اَصْحَابِ الْيَمِينَ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ اَصْحَابِ الْيَمِينَ اور اگر وہ تھا اصحابِ یمین میں سے تو اب یہاں ترجمے میں پھر اختلاف ہے اور مختلف احتمالات بیان کیے گئے ہیں فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ اصْحَابِ الْيَمِينَ ایک مفہوم یہ ہے کہ گویا کہ خطاب ہو رہا ہے اُس صاحبِ یمین سے کہ اے صاحبِ یمین جو تو صاحبِ یمین تھا تیرے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے اب تیرے لیے کہیں کوئی جیسے کہ سورہ حامی مسجدہ میں بھی آیا ہے تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ اللَّتِ كُنْتُمْ تُوعَدُونَ موت کے قریب جو ہیں وہ فرشتے آ جاتے ہیں نیک لوگوں کے استقبال کے لیے اور انہیں خوشکبریاں دیتے ہیں کہ تمہاری کلفت کا دور ختم ہوا محنت اور مشقت کا دور گدر گیا جو بھی دنیا میں تمہیں سختیاں جھیلنی تھی وہ اب ختم ہوئیں اب تمہارے لیے نعمتیں ہیں جنتیں ہیں تمہارے لیے اللہ تعالی نے وہ وہ کچھ فراہم کیا ہے استبشار تو ایک تو یہ آئے یہ ہے کہ یہاں پر گویا کہ سلامن لکا لکا میں مخاطب ہے اصحاب الیمین ہی میں سے وہ فرد اے فلان جو اصحاب الیمین میں سے ہے تیرے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے ایک رائے یہ ہے کہ لکا یہاں مخاطب کے لیے جو بھی لوگ ہیں یہاں پر رہ گئے ہیں کہ تم اب پورے طور پر مطمئن رہو کہ ہمارا وہ بندہ جو اصحاب الیمین میں سے تھا اب اس کے لیے کوئی کوفت نہیں کوئی کلفت نہیں سلامتی ہی سلامتی ہے ایش ہی ایش ہے آرام ہی آرام اس کو ہمارے بعد مترجمین نے یہ کہا ہے کہ اب دل اب خاطر جمع رکھ اصحاب الیمین کے جانب سے یعنی کہ تمہیں کسی چنتہ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں کسی تشریش میں مطلع ہونے کی ضرورت نہیں ہمارا مہمان ہمارے پاس پہنچ گیا اب اس کے لیے ہمارے پاس زیافت ہے اس کے لیے ہمارے پاس ہر طرح کی نعمتوں کا قاتل کی تیاری ہے احتمام ہے تو یہ دونوں مفہوم ہے اور دونوں کے اندر کوئی جہاں تک مراد کا تعلق ہے اس کے اعتبار سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ یہ دو الفاظ پہلے بھی آئے ہیں لیکن یہ کہ سُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُونَ الْمُكَذِّبُونَ آیا تھا وہاں ضال پہلے تھا مکذب بعد میں آیا یہاں پر چونکہ جو زیادہ گھناونہ جرم ہے وہ ہے تقزید یہاں پر اس کو زیادہ نمائع کیا جا رہا ہے اس لیے کہ جب فرد جرم آئیت کی جاتی ہے تو جو اس کا اہم ترین حصہ ہوگا وہ پہلے پڑھ کے سنایا جائے گا تو اگر وہ تھا مکذبین الضَّالِّين میں سے جھٹلانے والا تردید کرنے والا نفی کرنے والا قیامت کی قرآن کی فَإِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُوْظُلُمْ مِنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ تو اب اس کے لیے ابتدائی مہمانداری جو ہے وہ کھولتے ہوئے پانی کی ہے اترتے ہی جو نزیل کو پیش کیا جاتا ہے میں نے بارہا اس کی مضاحت کی ایک زیافت ہے کھانے کا جب احتمام کیا جائے زیف کے لیے وہ اس وقت تو زیف ہے جو آپ کے پاس آکر ٹھہر گیا ہے اور آپ نے اس کے لیے پورا احتمام کر کے کھانا تیار کرایا ہے جیسے کوئش نازل ہوا وہ نزیل ہے اترا ہے ابھی اپنی کار سے اترا ہے یا کبھی اوٹ سے اترتا تھا گھوڑے سے اترتا تھا جو وہ نزیل کی شکل میں وہ نزیل کو جو فوری طور پر اس کی خاتر مدارات کے لیے تھنڈا یا گرم ہم پیش کرتے ہیں وہ نزل ہے وہ فوری طور پر پیش کی جانے والی توازو اور مہمان نوازی فَنُوظُلُم مِّن حَمِيم تو ان کے لیے مہمان نوازی ہے کھولتے پانی کی وَتَثْلِيَتُ جَحِيم اور پھر داخلہ ہے جہنم میں یہ چیز یہ بات یہ خبر جو بھی یہ تمہیں سنائی جا رہی ہے جان لو یہ پورے یقین کے قابل ہے اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں عَلِفْ لَا مِّن ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں اگرچہ یہ اس عالم کی بات ہے جو ابھی تمہاری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے یہ وہ مستقبل کی گھڑی ہے جو آ کر رہے گی لیکن یہ کہ یہ آ کر رہے گی اس کے اندر کسی طرح کا کوئی شائبہ جو ہے جھوٹ کا نہیں ہے لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاظِبَةَ اِذَا وَقْعَتِ الْوَاقِعَةُ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاظِبَةَ اِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينَ یہ وہی عود الى البد شروع کے مضمون کے طرف لوٹ جانا وہاں اس کو لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاظِبَةَ کہا اور یہاں اِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينَ یقیناً یہ یہ باتیں یہ خبریں یہ اطلاعات یہ مضامین سب کے سب قابلِ یقین ہیں حقدار ہے اس کے کہ ان پر یقین کیا جائے فَسَبْ بِحْبِسْ بِرَبِّكَ الْعَزِيمَ تو تسبیح کرو اپنے رب کے نام کے ساتھ ذرا دو منٹ آپ کو اس میں میں لگا لوں کیونکہ پشلی مرتبہ اس کا حق ادا نہیں ہوا تھا اگر سے یہ آیت پہلے آ چکی ہے یہ نوٹ کر لیں ادرات تسبیح کا لفظ بغیر سلے کے بھی قرآن مجید میں آیا ہے میں نے آیتیں نوٹ کی ہیں سورہ عراف کی ہے اِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عَبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ يُسَبِّحُونَهُ ہوں کی ضمیر براہ راست آگئی یہ متصل اس میں کوئی سلہ شامل نہیں ہے وہ جو اللہ کے پاس ہیں آیت میں پوری مکمل اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ وہ پھر سجدے والی آیت بن جائے گی وہ لفظ میں نے روک لیا ہے جہاں تک میرے مضمون کا تعلق ہے وہ مضمون پورا ہو رہا ہے جو تیرے رب کے پاس ہے وہ اس کی تسبیح کرتے ہیں يُسَبِّحُونَهُ یہاں کوئی با یا لام شامل نہیں ہوا ہے براہ راست ہے اسی طرح سورہ احضاب میں آیا ہے وَسَبِّحُونَهُ بُقْرَةً وَاسِلَا سَبِّحُونَهُ اس کی تسبیح کرو یہاں بھی کوئی سلہ نہیں پھر یہ کہ یہ سلے کے ساتھ بھی آتا ہے پھر یہ کہ اسم کا لذب بھی آتا ہے یہاں پر کوئی اسم بھی نہیں ہے بلا اسم بلا سلہ اللہ کی تسبیح کرو اللہ کی پاکی بیان کرو فَسَبِّحُونَهُ اس کی تسبیح کرو لیکن جیسے سَبِّحِسْمَ رَبِّكَ الْعَالَى اب وہاں اضافہ ہو گیا اپنے رب کے نام کی تسبیح کرو یہ در حقیقت ایک اضافی بات ہے اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ ہمارا اللہ کے ساتھ جو بھی ذہنی تعلق ہے وہ صرف اس کے اسماء کے حوالے سے اس کی ذات کو تو ہم جانتے ہی نہیں اس کی ذات ہمارے تصور سے معورہ ہے ہم اسے جانتے صرف اسماء و صفات کے حوالے سے لہذا جب بھی پکار نہ بھی ہو لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَةَ فَدْرُوحُ بِحَا اسی کے لیے ہیں اجماء حسنہ تو اس کو ان ناموں کے حوالے سے پکارو ان ناموں کے ذریعے سے پکارو اس لیے کہ تمہارا واسطہ اس کے ساتھ صرف اس کے ان ناموں کے حوالے سے ہے اس لیے سَبِّحِسْمَ رَبِّكَ الْعَالَى اپنے رب کی تسبیح کیا کرو اپنے رب کے نام کی تسبیح کیا کرو یہاں با نہیں ہے اس جگہ پر با بھی ہے سَبِّحِسْمَ یہاں جو فرمایا ہے سَبِّحْبِسْمِ رَبِّكَ الْعَزِيم اس میں ایک تضمین کا مفہوم پیدا ہوا ہے اس میں استعانت کا مفہوم شامل ہو گیا ہے اللہ کی تسبیح بھی کرو اور اس سے مدد طلب کرو با جو ہے در حقیقت اس کے اضافے نے یہاں پر ایک تضمین کا مفہوم پیدا کر دیا ہے کہ صرف تسبیح نہیں مجرد تسبیح کا حکم ہوتا تو یہاں پر بال آنے کی ضرورت نہیں تھی سَبِّحِسْمَ رَبِّكَ الْعَلَى وہاں با نہیں ہے سَبِّحْبِسْمِ رَبِّكَ الْعَزِيم اس میں دو مضمون جمع کر دیئے گئے اللہ کے نام کی تسبیح بھی کرو اور اللہ سے مدد طلب کرو یہ جو مخالفت ہے جو آپ کا انکار کر رہے ہیں اعراض ہو رہا ہے مذاق اڑ رہا ہے جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے مر جائیں گے کیا ہم اٹھا لیے جائیں گے اے نبی آپ اس کی پرواہ نہ کیجئے اپنے رب سے استعانت کیجئے اسی سے مدد چاہیے وہی ہے جو آپ کی ان مشکلات کو آسان کرنے والا ہے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَزِيمِ وَنَفَعْنِي وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَضْرِفِ الْحَقِبِ